20 اکتوبر 2008 ابن امیر شریعت سید عطا المومن بخاری ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں انوان ہے واقع کربلا یہ پروگرام صدا احرار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیں شکریہ وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا وعبده ورسوله سید الخلائق والبشر ارسله الله تعالی بالحق بشیرا ونفیرا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وسیراجًا منیرا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو کرها المشركون وقال اللہ تبارک و تعالی عز وجل في مقام آخر کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عديكم آیاتنا ویزکیكم ویزکیكم ویعلمكم الكتاب والحکمه ویعلمكم ما لم تكونوا تعدمون فاذکرونی اذکركم واشكرونی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمْضَاتِ بَلْ اَحْلَاءٌ وَلَا قِدْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِدِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّسِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُّهْتَدُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حبيب مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سل على محمد محترم دوستو بھائیو عزیزو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حميد دو مختلف مقامات سے قرآن کی آیات مبارکہ تداوت کرنے کی توفیق پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول بنا کر ساتھ ہدایت کے اور دینِ حق کے نَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّن یہ اس رسولِ معظم ومحترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دائی اور ڈیوٹی اور ان کا فریدہ بتایا کہ جو دینِ حق ان کو عطا فرمایا گیا ہے ان کو کہا جارہا ہے کہ اس کو دنیا کے تمام عدیان پر تمام مذاہب پر اور تمام زندگی کے جو لوگوں نے نظام بنا رکھے ہیں ان پر اس کو کامد اکمل ظاہر میں غالب کرنا ان پر بلند کرنا ان پر ان کو غلبہ دینا اس دین کی حقانیت کو تمام آدمزادوں پر واضح کرنا حقیقت بتلانا سچ ان تک پہچانا آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اسمِ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی اس رسولِ معظم کو جس کو ہدایت کے ساتھ دینِ حق دے کر دھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو آپ تمام ابیانِ باطلہ پر غالب کریں حق دین آپ کے پاس ہے ہدایت آپ کے پاس ہے باقی سب گمراہ ہیں حق آپ کے پاس ہے باقی سب باطل ہیں اس محنت اور جد و جہود میں کیا ہوگا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ان کفار و مشرقین کو چاہے آپ کے حق کو غالب کرنے کی اس جد و جہود اور محنت سے کتنی ہی تقریب کیوں نہ ہو کتنا ہی وہ اس کو برا محسوس کریں آپ نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے اس میں اِوَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ جو ہے یہ حقیقت بھی بتائی کہ وہ باطن ہیں گمراہ ہیں ہدایت آپ کے پاس ہے حق آپ کو دے کر دے جائے جب گمراہوں کو یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس جو فکر و نظریہ یا جو دستور حیات یا قانون زندگی تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ گمراہی ہیں تو ظاہر ان کو برا لگے گا جس دین کو یا جس فکر و نظر عقیدے کو تم لیے پھرتے ہو یہ باطن ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ جھونٹ ہے تو اس پر ان کو برا لگے گا برا نہیں لگے گا مضاحمت کریں گے اس میں بشارت دی ہے اللہ پاک نے جناب محمد کریم علیہ السلام کو کہ ان کا آپ کے حق غلبہ کی محنت کرنا جد و جود کرنا لوگوں تک ہدایت پہنچانا ان کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے کتنا ہی ان کو غصہ کیوں نہ آئے غلبہ آپ کو ہوگا ہدایت جو آپ کو دے کر بھیجی ہے یہ ہدایت ان کی گمراہی کو ختم کرے گی اور جو حق آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ ان کے باطل پر غالب آکے رہے گا ان کے کڑھ میں ان کے غصے میں آنے ان کے مضاحمت کرنے نڑائی بساد کرنے آپ کو ایزا پہنچانے یہ کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی اب اس میں یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ ذاتِ گرامی اللہ کی طرف سے اس منصبِ جلیدہ پر فائز کی دنیا کے دیڑوں کی طرح کسی اپنی خواہش اور کسی خاندان قبیبِ گروہ ہونے ان کو اپنا سربراہ یا دیڑر یا قائد یا اپنا سردار مقرد نہیں کیا اللہ کی طرف سے بلہ دا ساتھ ہدایت ہدایت کسی کو کام کرنے کا صحیح طریقہ بتا دو یہ ہدایت حق وہ چیز جو حقیقت ہے موجود ہے علمی طور پر عقلی طور پر دلائل کے اعتبار سے ہر سٹا پر وہ جو دین جو کتاب جو علم نبی بتائے گا پڑھائے گا سمجھائے گا اس کے خلاف دنیا میں کوئی چیز نہ ہوگی عیم اس کے مطابق ہوگی جو وہ بتا باطر جھوٹ ہے زیادہ سے زیادہ اس کو آپ گمان قیاس مبنی بر قیاس کوئی علمی اس کے پاس دلیل نہیں ہے تناش و جستجو سے وہ حقیقت کی طور پر ظاہر نہیں ہوگی وہ چیز نہ وہ عقیدہ جو باطل لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ کسی اللہ کی کتاب سے اور کسی پیغمبر کے ذریعے سے وہ عقیدہ ان کے پاس آیا وہ ان کا اپنا خود ساختہ وضا کرتا ہے عقیدہ کہتے ہی اس تیز کو ہیں جب تک وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے ثابت نہ ہو وہ عقیدہ ہوتا ہی ہے وہ بڑے اعتقادی ہے وہ گمراہ اللہ نے بھیجا کیا بنا کر رسول بنا کر ہدایت دیکھے حق دیکھے اس ہدایت کو اس حق کو گمراہوں پر اور باطل لوگوں پر ظاہر کرنا ہے غاضب کرنا ہے اس کے نتیجے میں اللہ نے خبردار کیا کہ ان کو وہ ازار آسانی کریں گے وہ آپ کو تکلیف دیں گے جھگڑا کریں گے ان کو برا لگے گا لیکن آپ مطمئن رہیں ان کا برائی کرنا جھگڑا کرنا آپ کی کامیادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا آپ کامیاد ہوئے یہیں پر ایک بات ساتھ ساتھ مختصر وقت میں اپنے اس وقت کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ساتھ چیوں نے یہ انتخاب کیا میں نے اپنے آپ کو کہا چلو اللہ پاک اگر اس مرحلے پر اس موقع پر ہمیں بہت اچھے اپنے گھر میں اپنا دین اور شہی سچ بات کہنے کی توفیق دیتا ہے تو اس سے بہتر خودقسمتی کا اور کون سے دمہات جس ذات گرانی کو قرآن مجید بیا گیا ہے تمام انبیاء کے شرطات انبیاء اللہ کے فرستادہ اس کے بھیجے وہ اللہ جو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی تمام ضروریات موجود کرتا ہے اس کی محبت دیکھو اس سے کچھ ہم کچھ نہیں کر زمین کہاں سے بناتے اس پر رہنے کے لیے کیا نظام بنایا کشش سقل رکھی اور کشش سقل کے ساتھ اس نے پھر ہمارے جسم کو کس طریقے سے ساتھ کی اس کی بناور کیسی بنائی پھر اس میں بلندیاں ہیں پستیاں ہیں گرمی ہیں سردی ہیں منجمی علاقے ہیں اور آگ برساتے ہوئے میدان بھی ہیں کیسا اس خدا نے ایک عجیب ایسا زبردر بند کیا کہ تمام انسانوں کا باڈی ٹمپریچر جسمانی حرارت ایک جیسے آپ قطبین پہ رہنے والوں کا درجہ حرارت دیکھ رہے سہران نشین کا پانی میں رہنے پہاڑوں پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یہ آپ ان کا باڈی ٹمپریچر بتا سب کا ایک یہ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ سسٹم جو ہمارے وجود کا ہے ہماری زندگی کا ہے یہ آنکھوں کی بسارت کا نظام سانس لینے کا نظام یہ ان چیزوں کی بناوٹ ان کا جو نمونہ یہ آخر ایسی کان کتنا عجیب و غریب اس کا جزائن ہے کہ کیسے آواز پہنچے گرد و غبار بھی ہے بارش بھی ہو رہی ہے پانی نہیں جائے جو تحفظات اٹھا فرمائے تو ان انسانوں کا رہبر آزم اس کو اللہ نے خود منتخب کیا اور ان کے اوصاف و کمالات نہیں سبردست ہیں کہ اسی پر دکھنے واروں نے دکھا دنیا دی کسی شخصیت پر اتنا نہیں دکھا جا سکتا ہے ہی نہیں ان کے پاس اس کا مزرگ بکھیں گے جان زیادہ ایک دو خوبیاں خدم یہاں رکتا ہی نہیں ہے بیس بیس جلدوں میں سیوز بکھی گئی پانچ پانچ چھے جلدوں میں دکھی گئی ہزار ہزار سفر کیا دو ہزار سفر پھر دنیا میں کون سی زبان میں نہیں عربی میں فارسی میں انگریز میں جرمن میں ہنڈی میں جاپانی میں اردو میں پنجابی کے اندر سرائکی کے اندر تحریر و تقریر کے تمام اصناف میں ذات غرامی کے تذکرے ہیں جو ختم ہونے میں نہیں پیغمبر کو اللہ بھیجتا ہے بنی نوع انسان کی اصلاح کیا اس پر ایک بات اور کیا اس کو کوئی ایسی چیز دے کر بھیجے گا جس پر وہ محنت کرے اور وہ کارگر نہ پیغمبر لٹھ لے کر نہیں آتا کوئی اشنا لے کر نہیں آتا خاندان کے افراد نہیں ہوتے اس کے پاس جتھا نہیں گروہ نہیں مال دولت میں اتنا نہیں ہوتا وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے نہ مال دولت میں کوئی مقابلہ ہے نہ وہ بڑا تاجر ہے نہ کوئی لشکر جررار ہے سیاسی طور پر اس کی حیثیت اب رسول اللہ شباہ سیاسی حیثیت تو ایران کے بابشاہ کے مقابلے میں رسول اللہ کی کیا پوزیشن ہے روم کے بابشاہ کے مقابلے میں وہ تو دور تھی بات ہے خود ان کے اپنے خاندان کے بنو قریش بنو حاشم کے بے شمار لوگ مال و دولت کی کسرت اور اپنے سرداری کی وجہ سرداری کے رہنما ہونے کے وجہ ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے مال و دولت بھی ہے سرداری بھی ہے دنیا بھی ہے دنیا بھی طور پر تمام چیزوں سے بزاہر ایک شخص محروم ہے افرادی قوت اس کے پاس نہیں مال و دولت اس کے پاس نہیں خاندان یا قبیبے کی سرداری اس کے پاس نہیں تنہا ایک آدمی کو اللہ پاک کھڑا کر دیتا ہے اور کسی ایک قوم کے بھی نہیں اس کو کہتا کہ تمام بنین و انسان آخر خدا نے اس کی جو ذمہ داری یہ جو لگائی ہے تو کوئی ایسی چیز اس کو دیکھ بھیتی ہے کہ تمام تر مضاحمتوں رکابتوں کے باوجود وہی غالب ہو وہ کیا ہے تغمبر کتاب لے کر آتا کتاب کیا ہوتی ہے جس میں علم ہوتا ہے اس کتاب میں وہ علم ہے جو انسان کی کھانے پینے کی ضروریات زندگی سے زیادہ اہم ہے کیوں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے عقل کی ضرورت یا اس کو عام سن لگ دی اس کی علم ہے علم کی اقسام ہے اب یہ جان نہ بھی ماں بتا دی یہ تیرے مامو ہے یہ تیرا چچا ہے یہ تیرا پھوپا ہے یہ بڑی بہنہ ہے تیری دیکھے کوئی نئی چیز دیکھے حج ٹا کے اگر ہمارے گری محلے کوچے میں اگر ہم انسانوں کی طرح رہیں روشن خیال بن کر نہ رہیں تو پھر ہم کسی اجنے میں کوئی دیکھر یہ کون ہے کیوں پھر رہا ہے تو ہم جان جان معلوم کرنا چاہتے کہ یہ آدمی کون ہے جب معلوم ہو جائے کہ اپنے میں کوئی ہے ہمارے ہمسائے کا مہمان اتمنان ہو جائے ایک سچائی حقیقت معلوم ہوگی یہ عقل کا تقاضی ہے ہمیشہ سمجھانے کیلئے دین کی اہمیت کو علم دین کی حقیقت کو یاد رکھئے دیکھو جسم اللہ نے بنایا تو جسم کی تقاضی ہوتا ہے جب پانی کی وہ مقدار جو جسم میں رحمی چاہیے وہ کسی سبب سے ہمارے سانس لینے سے بھی باتیں کرنے سے ہمارے بھاگ میں دوڑنے سے آپ سوئیں یا جاگیں پانی جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی ہے ہرار جسم میں ارناصر اربع آگ ہے ہیٹ پیاس لگی ہے کپڑے پہراؤ کیا مجھے پیاس لگی ہے مجھے گوٹ بھون کر سکھاؤ نہیں پانی دو پھر جسم کی غدا اس کی پھولی نہیں ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے تو انہیں بھوگ لگی ہے کھانا کھائے جو نصیب ہوگا آنکھ ہے دیکھنے کی روشنی کی ضرور ببتلی اسے نے مقررن فرما دی جس نے یہ جسم بنایا وہ ہی جانتا کہ جسم کو پانی کیسا چاہیے اب پانی کے بھی تو کئی قسمیں ہیں کڑوا بھی ہے کھٹا بھی ہے نمخیم بھی کھاری بھی ہے یہ سب پانی انسان کے جسم کے اندر موجود گوٹ گو اور کر جلی جائے گی یہ پانی نمکیم ہے لعاب دان میٹھا ہے تو اس جسم کے باہر جتنے بھی پانی ہیں وہ سارے جسم میں موجود ہیں کسی نے کسی شکل تھوڑی مقدار نہیں تو اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے اب عقد اس نے انسان کو عطا فرمائی تو وہ نہیں جانتا کہ عقد انسانی کو جب میں نے علم کا ضرورت مند بنا کر بھیجا ہے تو اس کو کون سے علم چاہی جسم بنایا تو جسم کی ضروریات ہو جانتا ہے ایسا پانی بنا دی اس کو پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے بھوک لگتی ہے تو جو غذا اس نے بنا دی ہے اس کی دی ہوئی روشنی سے آنکھ دیکھتی ہے اگر اس کی دی ہوئی روشنی غلط ہوتی تو آنکھ دیکھتی نہ اس کا بنائی ہوا پانی غلط ہوتا تو جسم قبول نہ کرتا غذا حضم نہ کرتا بیمار ہو جاتے مرمرا جاتے تو ہر چیز جب اس کی بنائی ہوئی ہے اس کا جو تقاغہ وہ پورا کر دیا وہ آنکھ طور پر صحیح ثابت ہو رہا ہے تو کیا خدا کو عقل دینے کے بعد یہ مغالطہ لگ گیا کہ اس کیلئے کون شاہی یہ یہاں آکر بھول گیا کتنی بڑی جہالت اور حماقت ہے اس جسم کے خدا کا دیا ہوا پانی کو آج تک کسی نے تبدیل نہیں کیا آپ ساری زندگی دودھ پی کر گزارہ نہیں کر سکتے شربت پی کر گزارہ نہیں کر سکتے تجربہ کر اکتا جاؤ گے بختم ٹھائک ہر وقت جوس ہر وقت جوس پانی دو شربت بیدان کا گھوٹا لسی دودھ یہ آپ پی کر دیکھے چند دنوں کے اندر اکتا جائیں وہ آئی تک غلط نہیں ہوا غزار کھانے واری چین حلال حرام کی اللہ پاگ نے تحدید کر دی ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حلال کھائیں کے تو خدا کو کیا فائدہ ہوگا محضر ہم حرام کھائیں کے تو خدا کا کیا نقصان ہوگا کھانے تینے کی اشیاء سے انسانی اس کو پسند فرماتے تھے کھساب جو صحیح ہے وہ گردن کا گوھ بہت کم گہا کو دے گا جو صحیح اصل کھساب جو گردن کا گوھ گائب کر دے جبا گیا گردن گائب حکما بھی میڈیکل سائنس بھی یہ پروف مہیا کرتی ہے کہ آپ جانور کے جسم کا جو حصہ کھائیں گے وہ زیادہ اس حصے کو تقوییت دے باقی جسم کو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا لیکن خاص اس کو اگر آپ قیمہ کھائیں تو زخم جلدی مندبر ہوتے ہیں تھوس گوھ کی شکل میں آپ نے کھایا جز بردن بھی جلدی بنتا ہے پکتا بھی بھی بہت سمجھ نہیں آرہی بہت سمجھ نہیں آرہی جس طریقے سے جسم کا جو عضو جس جاندر کا آپ نے کھایا اس عضو کو تقوییت دیتا ہے تو حلال حرام کی پابندی سے انسانی نفسیات پر اثر پڑتا آج پورے یورپ کو آپ جا کر دیکھیں آج میڈیکل سائنس کی لپوٹے پڑھیں کہ سور کھانے والے لوگ جو ہیں ان کے جسموں کے اندر ان کی عادات کے اندر ان کے خسائر کے اندر کیا تب دیلی آئی ہے یہ بیان نہیں کرتے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں سور کھانے والے مختلف خوفناک کسیوں کی جلدی امراض میں مبتلا ان کی طبیعت کے اندر بیہیائی بیغیرتی یہ عوض کرتی ہے اور یعنی فہاشی بیہیائی ان اقوام میں زیادہ ہے جو یہ سور کھاتے ہیں یہ بیغیرت ترین جانور ہے دیگر جانور ان کے اندر بھی یہ خطرت ہے کتہ لالچی ہے بیہیائی بھی ہے سمجھانے کے لیے ایک کتیا کے پیچھے دستر کتے لگ جاتے لیکن اگر کسی ایک کتے کے ساتھ اس کا معاملہ روشن خیادی کا تیہ ہو گیا تو باقی بھاگ جائیں کھڑے نہیں رہیں سور کے اندر یہ بیغیر کی موجود ہے کہ ان کی مادہ پیچھے دستر سور بھاگ روشن خیاد اسلام آباد کی سڑک پر مونتان پاکستان کے کسی سڑک پر جو عورت بناو شگار کر کے نکلے کہ اس کے پیچھے کتے اور سور لگے گی تجربہ کرنا ہے یہ گائے بھیڑ بھگری زندہ جد تک اپنی خال میں رہتی ہیں تو کتہ ان کی حفاظت کرتا ہے انہی میں سے کسی گائے بھگری کو خال وہ خال سے اندر تھی اس کا گوھ چھپا ہوا تھا وہ اس کا محافظ بنا ہوا تھا بھیڑی سے لڑتا ہے چور سے لڑتا ہے آپ اس کو کٹ کر پھیک دیں سب سے پہرے وہی کھانے کے لیے آ جائے گا اگر جانگلوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حجاب کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سو فٹ کی بلندی پر ہے تو جب وہ گرے گ سو فٹ نیچے آئے گا ایک دس فٹ کی بلندی پر بیٹھا تو دس فٹ سے گر دس فٹ نیچے آئے اگر ایک ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھا تو وہ ہزار فٹ نیچے گرے گا تو اس طرح سے انسان گردہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں تو انسانی عامال انسانی رویہ جانگولوں سے بلکل مختلف ہے کہ جب یہ حیوانی جب بلندی بر آ جائے بنیادی طور پر تو ہم بھی حیوان کھانا پینا گرمی سردی کا احساس بیمار ہونا جوڑا بننا بچے تیار کرنا تمام حیوان کرتے اس میں درندے بھی چوپائے بھی پرندے بھی آپ دیکھیں جوڑے بنتے ہیں گرمی سردی سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں انسان کیا ہے بے شکر یہ شکر و صورت ہے انسان لیکن اس شکر و صورت میں جب تمام اللہ کی مخلوق میں یہ تفرد ہے کہ اس جیسی اور کسی جانور کوئی مشابہ کو مماثلت نہیں بندر کو انسان کا باپ بناو گے تو بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا یہ اور بالکر بنا ہوا ہے انسان کے اندر یہ آلہ خوبیاں کیسے منتقل کر رہے گا باپ بندر تھا جاہل باپ کے پاس رہنے والا بیٹا جاہل رہے گا گھسیارے کا بیٹا گھسیارہ بنے گا کوثمان کا بیٹا کا سکول کالج نہیں داتا وہ اس کو ادھر نہیں بھیجتا اس نے یقائش نہیں ہے اپنی جہادت پر اکڑا چلانا اس کو آجائے گا اس کو بات آسا ای بی سی نہیں آئے جس اللہ نے انسان کو شکل میں صورت نے آزان جوارے میں اس کے سٹرکچر دیکھیں دھانچا دیکھیں کیا دیزائن کیا اس میں اگر سب مخلوق سے اس کو ممتاز اور منفرد اللہ نے بنایا ہے تو اس کا تقاضی بھی ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ جگر تمام مخلوق سے منفرد ہوں تو اس کے پیغمبر کی ذات تمہارے اس امتیار کو باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں میں اس کے تمہارے پات تقامبر بھیجتا ہوں جو بلا واسطہ میرے شاگرد ہیں میں ان کو پڑھاتا ہوں ایسے خاندانوں میں بھیجتا ہوں ایسے ننیار دیار میں بھیجتا ہوں ایسے عورد مرد کی پشتوں میں اس کے بطون سے نہ اس کو بھیجتا ہوں کہ جہاں کبھی بے حیائی غریانی بے غیرتی زنا بدماجی یہ نہیں آگی عقیدے کا فرق ہو سکتا یہ اللہ نے نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جناب علیہ السلام نے جب جا قرآن مبارک فرقان حمید نے اللہ پاک نے جناب علیہ السلام کی شان بیان کی فرمایا لوگوں کو مخاتم کر نقب جا اکم رسول من ان فس کم مدہ تحقیق آیا تم نے رسول تم ہی میں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھا کہ اے میرے یارو میرے دلدارو میرے وفادارو میرے من ٹھارو تمہیں کچھ پتا چلا کہ عزا نے یہ کیا کہا انسانوں میں سے ہونا یہ تو ہوئی ایسی بات نہیں کیا خاص بات ہے جس کتنے متوجہ کیا گیا تو صحابہ نے نبی کو مان کر دکھایا ہے انہوں نے سب کچھ نبی سے سیکھا ہے کہ جس کو نبی مانا جائے اس کے سامنے یوں نہیں کہا جاتا عرد ہو یا مر اپنے ہو یا پرائے بیویاں یا بیٹیاں ان کا جراب کیا ہو جاتا اللہ ورسول آنا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہمیں کیا بتا ہم تو جو آپ بتائیں گے اس کو مانیں جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو صحیح تسلیم کریں جس کو غلط کہو گے اس کو غلط تسلیم تو اللہ کے پاک تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس میں اللہ پاک جو ہے وہ میری خاص جو شان ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں وہ کیا قَالَ اَنَا اَنفَسَكُمْ قَالَ اَنَا اَنفَسَكُمْ نَسَبًا وَحَسَبًا وَسِحْرًا لَيْسَ فِي آبَائِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صِفَاحٌ کُلُّنَا نِقَاح اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَا وَسَلَامُ فرمایا کہ اللہ پاک نے بھیجا تم میں ہے انسانوں میں سے نہیں لیکن اللہ پاک نے میرے نمیال میرے دبھیال اور جو میرے سسرال بنائے ان عورتوں سے لے کر اممہ حووہ تک اور جو میرے سسر بنائے جو میرے نانے بنائے جو میرے دادے بنائے ان مردوں سے لے کر یعنی میرے اببہ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اور میری اممہ آمنہ سے لے کر اممہ حووہ تک میرا سسر جو بھی ہے اس سے لے کر آدم علیہ السلام تک اور میری جو ساس بنی ہے اس سے لے کر اممہ حووہ تک کسی عورت اور مرد نے زنا نہیں کیا کُلُّنہ نکاح سب کے نکاح ہوتی جائے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تغمبر نے یوں ہی کہہ دیا ہے کیوں کھڑے ہو کر کہا کسی مائی کے داد میں جرت ہوتی تو وہاں کھڑے ہو کر کہہ دیتا کہ نہیں مازاللہ مازاللہ تو تو بچہ تھا ہم نے تیرے دادے کو دیکھا ہم نے تیرے باپ کو دیکھا تیرے نانی کو دیکھا تیرے ساس اور سسر کو ہم جانتے ہیں ہم ابو سفیان کو جانتے ہیں جس کی بیٹی تیرے نکاح میں آئی ہے اس کی بیوی کو بھی جانتے ہیں کفر تو شرک تو عقیدے کا تو ان کے اندر کمیاں کمزونیاں یہ تو معدوم ہیں اسی طریقے سے اللہ کے پاک تغمبر صد اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ایک اور عزمت بیان فرمائی جس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں دوسرے کسی کے لئے یہ زمانت نہیں فرمایا یاد رکھو کبھی کسی پیغمبر کی بیوی زانیا نہیں کافرہ ہو سکتی ہے لیکن یہ تہلے تھا یہ تہلے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبوت کے ذریعے سے تمام شریعت تمام قوانین بدر گئے ذات کے بدر گئے اب تو قانون آ جائے کہ کوئی مسلمان مرد کسی کسی مشرقہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ایسے ہی مسلمان عورت کے لئے کہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرقہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتا حتی یؤمننا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کس پر محمد کریم علیہ السلام کے نبی رسول سچا ہونے اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس سب کو بدا چونو چلا بغیر سوال کے سچا ماننے والا جب تک وہ ایسا قانون اکمل مسلمان نہیں بن جاتا ایمان بارا نہیں بن جاتا مرد ہو یا عورت نہ اس کا نکاح عورت سے ہو سکتا ہے مشرقہ سے نہ مؤمن عورت کا نکاح کسی مشرق سے ہو سکتا ہے شریعت بدل بھی تو اس حوالے سے بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آئے سیدہ خدیجہ طاہرہ سے نکاح تو رسول اللہ کا نبوت سے پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے لیکن دیکھو یہاں اللہ نے کیا احتمام کیا کیسی عفیفہ کیسی پاک دامن عورت حضور کہے بالایاقم مال و دولت والی عورت کا اپنے خواہشات کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر جس نے ازدوازی زندگی گزاری ہوئی ہو اس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور مشکل ہوتا ہے اللہ پاک نے ایسی عورت کو منتخب کیا اور اس میں حکمت ہے کہ نبی نفس پرست نہیں ہوتا نفس پرست ہوتا کہاں میں بیوہ تھے کیوں نہیں کہا کرو پندرہ سال مجھ سے بڑی یہ میں پچیس برست کر حالانکہ نبوت نہیں آئی لیکن بیوہ عورت کا صرف اس معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا ہندو مذہب تو اس وقت بھی موجود تھا اس وقت پوری اپنی شدت اور اپنی تمام گندگیوں کے ساتھ موجود تھا کہ عورت ستی ہوتی ہے اپنے مرگ اس کا مر گیا اس کو ساتھ زندہ کو جنا دو استقلاللہ الہیازم بینا سوچو ان حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب ان کو زبر دستی پکڑ کر اس کے خامت کے ساتھ جلتی ہوئی آگ میں وہ تو مردہ ہے اس کو جرانا بھی حرام ہے لیکن زندہ کو جلائے جا رہا ہے اور بیوہ عورت کا حق کوئی نہیں ہوتا تھا چہداد نے معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی تھی اس کو نامراد و بدبخت سمجھا جاتا تھا تو پیغمبر نے آتے ہی عورت کی عزمت کو بہا دیا لیکن وہ عزمت یہ نہیں ہے کہ اس کو بناو سنگار کر کے بادار میں تم بٹھا دو اور تم اس کے پیجنے سیٹ پر بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹھا ہو یہ عزمت نہیں ہے یہ تو دھوکہ دے کر تم نے اس کو پامال کر دیا تو باب کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرانی کو اللہ پاک نے کیسی عزمت ورہ بنا کر پھیجا تو ایسا ہے پیغمبر جس کو اللہ پاک فرما رہا کہ میں نے تمام آدمزادوں کے لیے انسانوں کے لیے آپ کو زندگی کے تمام معاملات نے کامل اکمل مکمل رہبر بنا کر پھیجا اللہ کافتر لناغ نہیں ہے مگر آپ تمام انسانوں کی پوری زندگی کے ایسے رہبر ہیں کہ آپ کی رہبری کے بعد کسی کو آنگ جھپکنے کا طریقہ بھی کسی سے سیکھنے کی جنگل میں اتنا جانے اور کامل بات سمجھا رہا تھا علم کی یہ دونوں باتے ذہن میں رہنا کہ اس شان کا پیغمبر ہے اور انسانوں کا رہبر اللہ کی طرف سے جس انسان کو تمام اپنی محلوقات پر آزمت کیا آزمت سبحان اللہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے فرمایا ہے یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے انسان کے مانگے بغیر یہ آسمان اس پر چبکتے ہوئے کنمن کرتے ہوئے خوبصورت پیارے پیارے جو ہمیں نننے مننے نظر آتے ہیں ستارے یہ اللہ نے ہمارا مزاد ہماری جو لطافت ہمارے اندر جو خشن پرستی کا جذبہ جو لکھا ہے خدا کو معلوم ہے کہ میرے بندے رات کو جب سوئیں گے نا تو میں نے ان کو ایسا بنا کر گھپ اندھیرہ ہو جائے تو یہ گھبرا جائے ابھی یہ بتیاں بند کر دیتے ہیں گھپ اندھیرہ کرتے ہیں پھر اپنے غور فرماؤ دل کی دھڑکن بھی تیر ہو جاتی ہے عجیب و غریب تواہمات عجیب و غریب شیطان یا انسان کے خیرات وہ نقشیں بنانا شروع کر دیتے ہیں یار دیکھیں یار چلانو یار اندھارہ تھی اللہ پاک نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِیْنَةِ نِبْقَوَا یہ کس کے ہی چاند کی یا نیچی مٹی روشن ستاروں کی یا کنمن کرتی ہوئی روشن سورج کی حرارہ تو تماثر یہ سب یہ ایسا وزن خود بخود بن گیا خود بخود سورج کا فاصلہ تائے ہو گیا سورج کو معلوم تھا کہ خود بخود جو کہتے ہیں ان سے مجھے تو خود بخود کیوں نہیں آگئے ان سے مجھے تو خود بخود کیوں نہیں آگئے ساری کائنات کو جو خود بخود بناتی ہے خود بخود بن گئے پاؤں کا نقشہ بھی خود بخود اس کی ہڈیاں بھی خود بخود اس کے جوڑ بھی خود بخود یہ گھٹنا اس کا یہ اوپر کا حصہ یہ جوڑ یہ رانے یہ کولے یہ ریڑ کی ہڈی اس کے مہرے ان کا جوڑ یہ سارا خود بخود یہ دل بھی خود بخود جگر بھی خود بخود سانتنے بھی خود بخود میدہ بھی خود بخود یہ بہت براز کے راستے بھی خود بخود چان بھی خود بخود آسمان بھی خود بخود زمین بھی خود بخود بولی ٹمپریشن بھی خود بخود لا حول و لا قوت اللہ باللہ علیہ الرزیم جب انسان اس فلسفے اس نظریہ حیات یا اس عقیقے اور فکر کا مالک ہو جائے یاد رکھو وہ زندگی میں کبھی کسی قانون کی ابتباع کرنے کو تیار نہیں یہ نفسیات بنے گی ایک کفر نے شیطان نے ان کو یہ پتیاں پڑھائی ہیں کہ انسان کو گمراش کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا عقیدہ بدل دو جب عقیدہ یہ ہو گیا کہ خود بخود ہے سارا کوئی تو جاؤ ان معاشروں کا حال دیکھو تب جو اللہ اس انسان کے لئے اتنا احتمال کرتا ہے ساری کائنات اس کے لئے تخلیق کرتا ہے کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کرو عزیزوں نوجوانوں خاص طور پر تم یہ کبھی جایا کورا باغات میں پھول دیکھو ان کی رنگتیں دیکھو ان کی نزاق سے لطافت دیکھو چڑیوں کی چہک پر کبھی کان لگاؤ بلبل کی نغمہ ترازیاں کوئب کی کوک یہ پتیوں کی ترتیب پہلے وہ کیا شکل بنتی ہے پھر آہستہ 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 ایک ٹائم ہے پھر وہ گنچا بنتا ہے کلی بنتی ہے کلی سے گنچا تھی ان کے پرتوں کی ترتیب دیکھو یہ سب کچھ اللہ نے کس کیلئے کیا ہے اتنی نزاکت اتنی لطافت اس میں ایسی خوشبو اب واہو اکبر یہ کس کیلئے کیا ہے انسان کیلئے جس انسان کیلئے کھانے پینے بہنے اُشنے اس کی سماعت کیلئے اتنی خوبصورت آوازیں اس کی بسارت کیلئے ایسے حسین و جمیل منظر اس کی دلداری کیلئے یہ آسمان کو ستاروں سے سجایا اتنا بڑا یہ میچے پانی یہ پھل پھول یہ میوہ جاب یہ سب کچھ کیا اس انسان کو اللہ پاک جب عقل کے وجہ سے اپنی تمام مخلوقات میں اس کو ممتاز کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ اگر میں نے اس عقل کو سوالی بنا کر پھیجا عقل سوال کرتی ہے سوال سے مراد وہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے بتاؤ اس شخص کے بارے میں اس چیز کے بارے میں یہ ستاروں کے فاصلیں یہ روشنیاں جیسے جیسی عقل ہوگی اس کا مطابق سوال ہوگا تو یہ حصول علم کا ذریعہ ہے سوال یہ کون ہے یہ جب آپ انتحان دیتے ہیں تو کیا آتا ہے سوال آتی ہے تو یہ پتہ چلے اس نے جو پڑھا ہے وہ کتنا کہ اس کے پاس ہے بل بوٹیا چاہیے دیو بل بوٹیا دے نال بل بوہر لگے دے تو پھر پکڑا جاتا کہ اس نے پڑھا بڑھا دی اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو عقل جو ہے یہ علم کیسے مانگتی ہے جسم مانگتا ہے بھوک پیاس کے عنوان سے پانی اور روٹی آنکھ دیکھنے کے لیے روشنی مانگتی ہے تو جس نے جسم کو پانی اور روٹی کا سوالی بنایا بھوک اور پیاس لگا دی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو روشنی اب عقل انسانی جو ہے جب یہ سوال کرتی ہے تو خداوند قدوس سے بہتر کوئی اس کے لیے ایسا علم جو حقائق سے معمول ہو کو کوئی اور اس کو ایسا علم دے سکتا ہے اس علم کو اللہ پیغمبر کے جرے پیغمبر کیا کیسا ہوتا ہے پیغمبر جیتا ہی ساری زندگی دوسروں کے ہمارے استاد مجھے طرح نہیں ہوتا ہمارے استاد اپنی راحت اپنا آرام اپنا معافضہ اپنا کھانا پینا اپنا کرل و فر اپنا تھاٹھ باٹ باقی رکھتے ہیں اس لئے کر کمی آ جائے وہ پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی نہیں دیتے آج میں بھی طبیعہ ٹھیک نہیں یا میں نہیں آسکتا آج یہ پیورٹ پیغمبر لینے پیغمبر کوئی سنتا نہیں تو اس کے پاس جاتا خود جاتا مار کھاتا گالیاں سنتا دھکے بڑھتے ہیں اس کو حقارت کی نگاہ کی دیکھا جاتا ہے اس کے پھٹے ہوئے سادہ کپڑوں کو اس کی شخصیت کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے اس کا کردار کیا ہے کس طریقے سے یہ ہم نے وہا ہے کبھی اس کی آنکھ میں زبان میں ہاتھ میں خیالات میں کبھی کوئی ایسا جھول آیا جو بدخماشوں میں بد کرداروں میں مندیاں لگی ہوئی ہیں بد کرداری کے اڑے قائنہ وہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں کوئی فیس نہیں بے حیاء عورتیں معافضہ طلب نہیں کرتی کمار بازی کے لیے جوے بازی کے لیے کوئی وہاں ٹکٹ نہیں ہیں ایسا حسین و جنید آپ بھی کون اس کے قلبت نہیں چاہتا ہوگا کون سی جنہ فاہشہ ہوگی جو محمد باب کا جسم مبارک اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ مجھے اس کی قلبت نہیں رہے اور شیطان نے کس کس طریقے سے محمد کے کردار کو کمزور کرنے کے لیے حملے نہیں کیوں ہوں گے اللہ نے کیسی اوصاف و کمالات سے مزین کر کے بڑی نو انسان کا رہبر بنا کر بھیجا ہے کیا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غیر حقیقی زندگی کسوراتی زندگی صرف فکشن اور قیاسات نہیں بلکہ جب وہ میدان عمل میں اترتا ہے کہ دنیا اپنے ان کمزور اور جائیب اور قیاسات اور نبنی علوم کو اپنی زندگی کی حقیقت بنا کر دھرتے تو وہ چنجوڑتا ہے ان کو کہ میری بچائی بات کو تم شکلاتے ہو اگر تمہارے پاس علمی استجلاب سے کوئی بات تو لاہو نکالو میرے مقابل میں اور یہ چیلنج پیغمبر کا صرف اس زمانے تک محدود نہیں قیامت تک یہ جاری و سانی ہے کہ میں جو علم دے کر آیا ہوں جو بات میں کہتا ہوں اگر اس کے مقابل میں کوئی بہتر بات تمہارے پاس ہے وہ بھی باؤ اور میری بات کو معاذر اگر تم غرص حاضر کرو کوئی دلیل لے کر آو اللہ نے کہا ہے تغمبر کو علم دین ہے کیا اس کو ہم اگر آج نظر انداز کر رہے ہیں یا ہمارے ارسان و قلوب میں اس کے بارے میں کوئی وہ عظمت نہیں یا اس کو ہم ایک آلہ درجہ کی چیز نہیں سمجھتے تو یہ اس میں بہت سے اسباب ہیں جن میں موٹے موٹے اسباب یہ ہیں کہ آج مساجد اور مدارش پر جو قبضہ گروپ ہے نہ اس کو اسی سے تعبیر کرو یہ بلکل ایسی ہے کہ ان کے مقابل بیس بیس سفے کے جو ہے نہیں بارہ بارہ سو سفہ تین تین سو سفے کی اس کی تقریب بڑی ہے سائز بڑا ہے اگر اس کو آج کر کے کتابی سائز میں عام کتابی سائز میں ڈھالا جائے تو کم سے کم سات ستر جلدیں بنیں گی اور ایک ایک جلد کہ نکلتے چلے آ رہے ہیں خدامہ کتابی نہیں ہوتا اس پرغمبر کو دے کر پھیتا ہے اس پرغمبر کو قیامت تک کے انسانوں کے دیئے اس نے رہنما بنا کر پھیتا ہے خدا کو معدوم نہیں کہ شیطان کے تہکائے ہوئے بڑے بڑے فلسطی بڑے بڑے منطقی بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے حکیم و دانہ بڑے بڑے فلاسفہ مناطقہ انجینئر سائنسدان محقق خدا کو بنانے والا تو وہ یہ کھوپڑیاں دے کر تو وہ بھیج رہا اس کو بتا نہیں کیا کرنا سب کو شکست دینے والی سکی کتاب ہم زمانے میں جو بھی اس سے تکرائے گا جاہل کو چھوڑو جاہل تو ہے یہ جاہل یہ قرآن کہتا ہے کہ میں تو علم بادی ہوں اور جو مسلمان ہے اور جو قرآن کا علم اور وہ جاہل منروشن خیال ہو جائے ایک کرینا اور دوسرا نیم چڑھا ہے نہیں تو پھر قرآن بدا کیا کہتا ہے کہ آدم کو اس سے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ بدخوئی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے وَإِلَا خَاقَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاوَا تو جاہل بدنصیب میں تیر ساتھ چاہ بحث کروں پہلے حکمہ ہے پھر موئزت ہے ہماری بدنصیبی کہ ہم اس قرآن کو اگر صرف اس بات پر لے کر دیکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز قریبی دور کا کوئی مسلمان بھائی عورت مرفوت ہو گئے بلاو مولی صاحب ختم کراؤ اس پر تو ہم لڑتے ہیں بجرسیب بدبخت و نامراد وہ ہے جو قرآنی علوم سے محروم ہے اس یقین سے محروم ہے کیا دنیا نے کسی آدمی کوچش میں وہ کتاب جس میں دنیا کی طلام اطانی کی چھوڑیاں اس کے اندر موجود ہوں کیا اس کو کسی مردے کی بخشش کے بھی اگر کوئی پڑھلا تو پھلتا کرو گے اس کو تم عقل مند کہو گے اللہ نے یہ کتاب دیکھ اور بھیجا سنایا مردے کو کسی ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت تو زندہ کے لیے ہے بھیجنے بارا خدا کہتا ہے لیمزر من کانا حیہ ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین لیمزر من کانا حیہ سورة جاسی نے اٹھا پڑھو اس کو کیا دمانا ہے زندوں کو ان کی بد اعتقادی اور برے اعمال کے خوفناک تباہ کن انجام سے دھرانے کے لیے کتاب دیجئے کہ یہ بدبخت اس راستے پر نہ جاؤ دیکھو میں تمہارا خالف ہوں یہ قرآن ہے کیا کبھی غور کیا اس پر ہم اپنے یہ جو موضوعی آج ہم نے بنا دی ہیں جس قسم کے جو کچھ وہ کر رہے اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں اس کی بدل سے قرآن کو ہم چھوڑ رہے ہیں قرآن خدا کا علم ہے وہ خدا جو ساری کائنات کا خادق ہے خدا سے بڑا ڈیزائنر کوئی انجینئر کوئی سائنس دان کوئی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی ترتیب اس کی تذوین اس کو تم جس علم کے ذریعے سمجھتیو وہ یار کوپر نے یہ بھی ہے کوپر نے یہ بھی ہے کوپر کس نے بنایا اس کو پتا نہیں میں کوپر جو بنا رہا ہوں تو اس کا لئے شفات کہا سے آگئی بابہ کس نے بنایا پارہ کس نے بنایا باب کس نے بنایا آگ کس نے بنایا حرارب کس نے بنایا جو یہ بنا رہا اس کو پتا نہیں جس نے خدا کے اس عمل کی اس تخلیق کی چند چیزوں کو محنت کر کے علم سائن جو مادی اشیاء کی اس کی ترطیب اور ان کی جو اس کی ترزئین ہے یا اس کے فوائد اور مزورات جو ہیں جس علم سے وہ ہم پر منکشن ہوتا ہے اس علم کا معمولی شاہ حصہ جاننے والا اس کائنات کسی ایک دو چیزوں کی حقیقت کو جاننے والا وہ تو ہمارے لئے معتبر ہو گیا اور جس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں وہ معتبر نہیں کتنی بڑی بدنصیبی کے بعد آئنس ٹائن نیوٹن رائٹ برادران یہ ہمارے انہیں قادر احزاز ہو گئے تغمبر نہیں ہے جس نے کائناتی سالی حقیقتوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے رائٹ برادران کے بنایا ہوئے نقشے تبدیل ہو گئے گاڑی کا موجی تو سنار ریلے کے انجل بنانے والا آج کوئلے اور بھاپ سے اگر کوئی ریلے کے انجل چرائے گا تو احمق اور بے وقوف ہوگا خدا کا بنائے ہوا انسان روز اکبر سے دے کر آج تک ہے اس میں کسی شکل سورت چیز میں کوئی کمی کی تبدیلی محقوب ہوئی یہ ہے حکم آب خلاقی تو اللہ پاک نے جناب محمد کریم علیہ السلام کو اگر عزمتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ایسا رہبر کامل کہ جس کی زندگی کے اندر امانت دیانت صداقت شرافت عدالت سخاوت شجاعت عرفت عشمت پاک دامی اخلاقیات میں سماجیات میں معاشیات میں سیاسیات میں اجتماعیات میں انفراجی زندگی ازدواجی زندگی اللہ اکبر اگر وہ آسمان سے ہو کر آیا ہے خدا سے مل کر آیا ہے خدا سے باقے کر کے آیا ہے نماز اللہ کی مرضی کا متعدد وہ بار بار آنے جانے سے پچاس کی پانچ کروا کر آیا ہے تو یہ زمین پر آ کر مجھے کہتا کہ میں وہاں گیا تھا میں نہیں گیا مجھے لے جایا گیا یوں لے جایا گیا تو اس کو ہم جھوڑ مانتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں اس بات کو غلط بیانی کر کے اس پہمبر کو کیا فائدہ ہو آج آج دنیا پر منکشف ہو رہا ہے مان بھئیہ دنیا کہ یہ سفر اتنی جدی تیہ ہو سکتا ہے یہ بریک ہولز ان بریک ہولز کے ذریعے سے جو سفر ہوتا ہے اس پر اتنی موڑی کتاب یہاں ملتان کا ایک ڈاکٹر ہے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر رشید سیال صاحب بجھت چلے جائیں سیال کلیمک میں وہ ہیں اس کے سرپرست ہیں ان کی وہ کتاب یورپ کے وہ خلائی محققین ہیں وہ پڑھتے ہیں اب ان کو پتا چلتا ہے کہ میراج تو بات ہی کوئی یعنی وہ ایسے وہ ہول کیا اسے کہو گے آپ اردو میں کیا کہو گے اسے غار کہلو یا تاریخ خلائی ایک قسم کے لمبی شرنگ اس قسم کے اس سے جو فاسنہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے ان جیسے خفیہ راستے ہوتے ہیں کہ آپ ایک راستہ تھا شارڈ کٹ وہ اللہ نے شارڈ کٹ راستہ بریک ہول کے جلیے بنایا اس کے اندر جو چیز چلی جائے اور اس سے باہر جو چیز ہے ان دونوں کا ایک مقام پر پہنچنے کا فرق یہ ہے کہ باہر کی چیز سالوں میں پہنچے گی بریک ہول کے جلیے یہ پہنچ گئے سپیڈ بڑھ جاتی ہے فاصلہ کم ہو جاتا ہے اب میں اپنی بات کی طرف آؤں اتنی عزمت ہمارا پیغمبر کیا کسی انسان کے مطالبے پر اس کو عطا فرمایا جب اس نے ہمارا سٹرکچر ہمارا دھانچا اتنا کامل اکمل بنایا کہ آئی تک کسی بڑے سے بڑے خدا کے باغی کو بھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوتی تو کرنے تھے چون نہیں کشی سے شکل سے باہر چون نہیں نکلتے پتہ نہیں زندہ رہ سکیں رہی نہیں سکتے وہ خدا انسان کو عقل دیتا ہے جب انسان کی تمام ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کمی خانی نہیں تو وہ علم جو خدا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغمبر دیکھو جو ڈیوٹی دیتا ہے اس کی تنخواہ نہیں دیتا تنخواہ نہیں دیتا ہمارے استاد تنخواہیں بھی دیتا ہے پڑھاتے دیتا ہے پورا نہیں پیغمبر تھکتا نہیں کوئی پہلے استاد ہوتے تھے جو اپنے شاگردوں کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے ہمیں ایسے استاد نصیب ہوئے ہم یہی سمجھیں کہ انہی کی دعاوں ہمارے ماں باپ کی دعاوں کا صدقہ کہ کوئی تھوڑا بہت علیوی عجیم دال پڑھنا نصیب ہو گیا ہمارے استاد قادر الرحیم بخصاد رحمت اللہ نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں رات کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر اپنے شاگردوں کے قرآن حفظ کرنے اس کو یاد رکھنے کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے جو پیغمبر کی دعائیں پڑھو کس نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے دعا مانگو خود پیغمبر دعائیں مانگتا چلا جا رہا ہے رات کو اٹھ کر کھڑا ہوتا کس کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے تو ایک ایسا رہبر جو اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کبھی بھی کسی تھکاوٹ کسی مطلب بھوک کو پیاس کو کسی مضاحمت کو کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں راتا اس سے بڑا کوئی انسانوں کا دنیاوی اعتبار سے کوئی ہمدرد کوئی محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے یہ ہمارے حکمران اب یہ تمہیں پتا چل جائے گا یہ جو کشپتلی وزیری آدم قرائے کا تم لے کر آئے تھے یاد رکھو اللہ کی بات کو مانو خدا کے لیے اپنی ساری زندگی کے اعمال اخلاق اپنے عقائد افکار نظریات کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو حوالہ بناو معاخذ معاخذ اس کو بناو اللہ کیا کہتا ہے نبی کیا فرماتے دیکھو زندگی کتنی حسین ہو جاتی کتنی خوبصورت ہو جاتی یہ مرس تم خیال کرو کہ ہمارا کھانا دینہ دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا ہم انجینئر نہیں بن سکتے کس علو کس چرخے نے کہا ہے کون آدمی وہ بہودہ ہے پاگل ہے بچتمیز ہے وہ کیوں پھر اللہ نے اس کائنات کے اندر ہمیں ہم نے مانگا تھا اس سے ہم نے کہا تھا اگر اس سے ہمیں نفع اٹھانے کے علم بھی اس نے دیا ہے تو نفع اٹھانے سے کیوں رکھے گا بات صرف یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے جس سے تم اس مادی کائنات کی مادی چیزوں سے منفعت حاصل کرتے ہو ایک وہ علم ہے جو تمہیں سمارتا یہ بحث ہے اللہ کہتا ہے تہلے وہ علم حاصل کرو جس سے تم اچھے ہو جاؤ پھر جب تم جو کچھ بھی بناوگے وہ اچھا ہوگا بددیانت کون ہوتا ہے چیز تو بددیانت نہیں ہوتی چیز تو بددیانت نہیں ہوتی نمبر دو آدمی بنتا ہے تو چیز نمبر دو ہو جاتی نمبر ایک آدمی ہوتا ہے تو چیز وہ نمبر دو کوئی ایک بنانے کی کوشی کر ساپ ستھل ہو صحیح ہو پرغمبر نے کیا کچھ نہیں بتایا ہمیں تو کچھ دنیا کا آدمی بتا نہیں سکتا کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں کے ساتھ اس کا انجام گاہ کو تو پتہ نہیں مجھے اپنی چیز کا پتہ ہے ہم گاہ کو پھسانے کے ہی ہے خوبصورت اچھی اچھے زیب اچھے اچھے آم اچھے کنوں مالتے اچھے اچھے چیزیں وہ بوری کے اندر کیوں اجناس ایسے بھیلیاں بنا کر پھسانے کے لیے دینے کے لیے تو ہم نمبر دو ہوئے ہیں چیز تو صحیح ہے حضرت نے فرمایا کہ تم بتا دو کہ یہ چیز پرانی ہے یہ نئی ہے میں جانتا ہوں میرا مال ہے مجھے معلوم ہے اس میں کیا خامی ہیں اپنی خامی سے گاہ کو آگاہ کر تو جس اللہ نے کہ سب کچھ بغیر ہمارے مانگے دیا عقل بھی تو اس نے خجی عطا فرمائی ہیں تو عقل کی ضرورت علم ہے علم کیسے مانگتی ہے سوال کرتی ہے یہ کیا یہ کون ہے یہ کیوں ہے تو اللہ نے جسم کا تقادہ تورہ کرنی تو عقل جو ہے اس کا تقادہ ہے علم تو خدا عقد دیتا ہے اس کو سوالی بناتا ہے جان پہچان کے لئے معلومات کے لئے تو خدا کو پتا نہیں کہ اس کے لئے کون چاہیے تم تہلے جروری ہیں جسم کو ہڑا کرتا ہے تو وہ نہیں جانتا ہے کہ پاؤں کس قسم کا ہونا چاہیے جس قسم کا جان من بنایا اس کے جسم کو سنبھالنے والا اس کی رفتار سب کچھ صحیح سمت دے کر جانے اس کے مطابق اس کے پاؤں تم گھرے کے پاؤں کھوڑے کو نکا دو کھوڑے کا پاؤں اس کو نہیں چلسے دونوں نہیں چلسے دونوں ختم ہوگئے دیکار ہوگئے ناکت ہوگئے بھیل اور بکری دونوں کے پاؤں میں تھوڑا سا فرق ہے یہ تھوڑا سا فرق ایسا ہے کہ کبھی اس کا پاؤں اس کے کام نہیں آسکتا تو اللہ جانتا ہے اللہ پاغ نے ایسا استاد اس کو خود پر بھی جد دی کردار میں اخلاق میں ہر چیز میں اس کو منفرد وہ بیتاب ہو کر پھر رہا ہے کہ ہائے آ جاؤ سیکھ لو سمجھ لو نہیں نہیں مانتا کوئی بار 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 بات جہاں کوئی سمجھائے واقعی انشاءاللہ پھر اب آج جو صورت کے حال ہمارے سامنے ہیں بے خصوص آج کا دن جس طریقے سے آپ سوچئے کہ آج پورے ملف کر خوف حراس فوج رینجل پولیس تمام سیکورٹی وارے ادارے پوری انتظامیاں ایک وہ یکم محرم سے دس محرم تک وہ آسابی تناہوں میں ٹینشن بلڈ پلے کر یہ ہو جا وہ خبر کوئی ایسی کو چھیل دے کوئی شراب کر دے بھاگ رہے اس کی وجہ دیا میں نے پہلے بھی عرض کیا سکھ آتے ہیں یہاں یاتن ننکانہ صاحب جاتے ہیں کافر وہ اپنی پویا پاڑ عبادت کی دیا نے کبھی کو خطرہ بنا ہندو یہاں چھانی میں موجود ہیں شہر کے اندر بھی میں نے سنایا کچھ رہتے ہیں وہ اپنی دیوالی اپنے پیوہار جو ان کے ہیں وہ سارے اس میں کبھی کوئی ہمیں کبھی ترشانی ہو کہ ہاں ہندووں کو یہ ہو جائے سوال یہ ہے کہ یہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اس قدر خوف حراس پریشانی کیوں پیدا ہو جاتی کہ وہ انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے شہر میں فساد پھیل جائے جس میں لوگ مریں لوگوں کو عذیت ہو لوگوں کو تکلیف ہو جناو گھراو نہ ہو جائے مار پچائی نہ ہو جائے قتل و غارنگری نہ ہو جائے لا این آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے شہر کا امن و امان برباد نہ ہو جائے ہماری محبتیں نفرتوں میں نہ بدل جائے اور نفرت عذابتوں میں منتقل نہ ہو جائے سوال یہ ایسا کیوں ہے کیا پیغمبر ایسا ہی دین دیکھ کر آیا تھا یقیناً اس میں تبدیلی کر دی کوئی ایسی تبدیلی ہے جس کو کوئی بھی امن پسند آدمی کوئی عقل والا سب بحثیں چھوڑ دو عقل والا دانش والا آدمی اس کو قبول کرنا کو تیاری دو دنیا قفر اس کا انکار کر رہی ہے اس کا انکار کر رہی ہے کیوں انکار کر رہی ہے کہ ان کے قیاسات ان کے جو وہ گمان گویر امداغ تمام علوم ان کے پاس قیاسی ہیں تمام علوم قیاسی ہیں اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا اپنے بندوں کو بھی اور تغمبر کو بھی آگاہ کیا این یتبیعون اللہ الزن محمد اللہ یہ خرسون یہ زن و گمان کی اتباع کرتے ہیں یہ قیاس اور گویر پر چلتے ہیں ان کے پاس حقیقت نہیں ہوتے اب قیاس گمان گویر پر انہوں نے مکرو فریر سے جو ڈھانچا کھڑا کر لیا اپنے تحذیب کا تمدن کا اب ان کی تحذیب کا حصہ پب ہوں وہاں کنب ہوں شراب خانے ہوں اور آج بھی یہ ہمارے وہ روشن خیانوں کے امام صاحب وہ شریف لے گئے ہیں وہاں اپنی بلادری میں وہاں بڑے خوش ہوں گے ان کو کسی مسجد میں بٹھا دو فوت ہو جائے گے میں کہتا اس کو کچھ نہ کرو اس کو کہو تو وہ آرمی ہاو چھوڑ کر وہ تو لال مسجد میں آجا مسالی کے ریش اپرد کرتے انشاءاللہ ہفتے بعد یہ وہاں نہیں ہوگا جو آدمی گانا بجانا ناچ عیش و عشرت اب کہا کیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی خواہش پورے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے میں نے پہلے بھی کہا آپ بھی کہتا ہوں ایک آدمی پولیس میں چلا جاتا ہے کیا اس کا جیت چاہتا ہے کہ میں یہ دیوٹی رات بھر دن یہاں سے مجھے اٹھاؤ وہاں 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 ملسی ملسی سے اس کو کسور کسور سے اس کو بڑوچستان اس کا جیت چاہتا ہے اس کی خواہش تو یہ ہے کہ میں گھر کے پاس رہوں وہاں میں ایسی مجیوٹی دوں یہاں بس مجھے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے زیادہ مزاہ بندہ ہو وہاں تو گولی لگنے کا بھی خطرہ ہے اس کو تو تم کہتے ہو کہ تم نے یہ ہمارا آرڈر ہے تم نے جب ملازمت کی تھی تو اس وقت تمہارا آرام تمہارا جسم تمہاری ساری راحت یہ سب کچھ تنخا کے معافظے میں ہمارے پاس آگا فوج میں جب گوچڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا اس کی مرضی آپ کرتے ہیں وہاں تو اس کی خواہش آپ پوری نہیں کرتے ہیں اس کو باغی کہتے ہیں سزا دیتے ہیں معتل کر دیتے ہیں یا اس کو جب ایک انسان نے اللہ سے ایک ایگزمنٹ کیا ہے کہ میں تیرا ماننے والا ہوں نہیں ماننے والا شرا پی رہا ہے زنا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے ڈاکے مار رہا ہے مزکاری بے حجائل کر رہا ہے بنا رہا ہے تیرہ جوہ کھیل رہا ہے بڑے بڑے جوے خانے بنا رہا ہے انٹرنیشنل کیا خواہش پورا کرنا ہی انسان کی آزادی ہے یہ معاشرہ دریندوں سے زیادہ خوفناک معاشرہ ہو جائے گا جب ہر آدمی کو یہ تصور آپ دیں گے کہ تو اپنی خواہش پورے کرنے میں آزاد ہے تو یاد رکھو انسان مختلف کیفیت ہوگی ہیں زوراور بھی ہیں بھولے بھالے بھی ہیں کمزور و ضعیف و ناتواں ہیں جب ہر آدمی کو اپنی خواہش پورے کرنے کی آپ اجازت دیں گے تو دنیا جرائم سے ویسے ہی بھر جائے گی جیسے آج بھری ہوئی ہے کسی حقدار کا حق محفوظ نہ ہوگا مال و دولوں کے قوت بارا وہ کیا یہ چاہے گا کہ جو آسائش ہیں جو راحت ہیں مجھے ہیں یہ کسی اور کو میرے قطع نہیں یہی یہی معاشرہ بنا رہے ہیں اپنی پسندیدہ چیز بہت زیادہ کھائیں تو پھر ہسپتال جانے کے لئے بھی تیار ہو جائے گا بیمار ہونے کے لئے تیار ہو جائے گا یہ جو برطن ہے اس کے اندر سمائی کا اقتیمانہ ہے اس سے دو لکمے زیادہ اگر آپ کھائیں گے تو دونوں راستوں سے ایک راستہ کھل جائے گا یا تو آپ خوفناک قسم کی آوازیں موہ سے نکالیں گے یا بار بار پنچر ہوتے رہیں گے اے کریں گے یا اجابتے لگ جائیں گے یا خدا نہ خانتا جس کو آپ موکر فوڈ پوائزنی موت بھی واقع ہو سکتی ہے حیدہ ہو سکتا ہے کوئی آپ نے اور کوئی طاقتور چیز زیادہ کھا گی آپ کی شریعہ میں پھٹ سکتی ہے خواہش کو آپ نے اپنی پوری کرنی لیکن نتائج کیا نکالے جیسے اس جسم کے اندر اپنی خواہش کو ضرورت سے زیادہ پورا کرنے سے نقصان ہے ایسے ہی ہر آدمی کو جب اپنی خواہش پورے کرنے کی اجازت دے دیں گے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا زورہ ورد طاقتور جہاں وہ غانب ہوگا اور کمزور جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہمارے جسم میں طاقتور آزاز چند ہیں کمزور آزاز زیادہ ہیں علماء بشریت نے جسمانیات نے اور دین نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ آدم نے اسغل ہے پوری کائنات کا یہ چھوٹا سا موڈل ہے نمونہ پوری کائنات ہم سب جو ہیں اس کائنات کے اس سارے اس مادی کائنات کا یہ موڈل ہے اس کو آدمِ اسغل کہتے ہیں اور باقی سارے کائنات جو اس وجود سے باہر ہے جس میں ہم کہتے ہیں وہ آدمِ اکبر تو اس آدمِ اسغل کے اندر چند گھونٹ زیادہ پینے سے میں اپنی باپ بتاتا ہوں جوانی ہیوانی ہوتی ہے خان کا سراجیہ کندیاں شریف میں وہاں حضر مولانا خادہ خان محمد صاحب کے مرشد حضر مولانا حمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ بہت بڑے آدمی سے مجھے اببا جی سے مان کر لے گئے وہ جوانی میں کھا بھی کچھ ایسا ہی تو شرط لگ گئی کون زیادہ کھاتا ہے میں کھا کے مجھے یاد اب حالت نہیں بھی یہ آپ یقین کیجئے نہ میں بیٹھ سکوں نہ میں کھڑا ہو سکوں نہ میں چل سکوں اب وہ چاول کھائے چاول تو اندر جا کر اور پھولے گئے اب چاول کھانے والے کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اب پیج میں تو چاول کا چوتھا حصہ جانے کی گنجائش نہیں تو پانے کا گلاس کیسے پیوں وہ رات میں نے جیسے گزاری میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میری ان خوفنا و جوانی کیلئی انہوں جند زیادہ دقبل توبہ کروا دی تو جب یہاں آپ اپنی خواہشوں کو بغیر کسی قانون اور ذابطے کے بغیر کسی عدو اور انصاف کے تیمانے کے کیونکہ ہم سب تو ایک جیسی ضرورتوں میں ہیں پیاس سب کو لگتی ہے علم سب کی ضرورت ہے راحت سب کو چاہیے ہنڈی گھر سب کو چاہیے کھانا سب نے ہے پینا سب نے ہے تو جب اپنی خواہش کی تکمیل کا فلسفہ آپ لائیں گے تو میں بوڑوں میں زیادہ طاقتور بوڑا ہوں بہت سے بوڑوں کو چلو ہاتھ پچھوں میں آگے نگل جاؤں تو یہ برکل تیمانہ نہیں ہے ہم نے خدا سے اس کی اطاعت کا آہد باندھا ہے کہ تیرے شوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ہم نے یہ بھی آہد باندھا ہے کہ حکم تیرہ ہوگا طریقہ رسول اللہ کا ہوگا ایمان ہمارا ہوگا جسم ہمارا ہوگا حکم تیرہ ہوگا طریقہ تیرے نبی کا ہوگا اس کی خلاف برجی جو ہے یہ ابنا کہاں اس کی معافی نہیں ہے اور پھر ہم دوسرے محکموں میں یا نوکریوں میں جا کر ہم اپنے مادک کو ہم حکومت کو اس ادارے کو فائدہ دیتے ہیں اللہ کی اطاعت میں فائدہ ہمارا ہے خدا کو کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ کے طریقے میں انسان عظیم بن جاتا ہے اگر تو یہ آج جو کچھ ہو بات لوگوں نے کیا اگر یہ دین ہے تو دین خوف پیدا نہیں کرتا سہینہ حسین رضی اللہ تعالی نے نوازہ رسول ہے صحابی ہے رسول چھ برس کی عمر تھی جن خاندانوں نے زہانت فدانت تغمبر کا اللہ تعالی تغمبر کا خون اس کے بیٹی کے اندر ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ حسب لسد ایک ہے عزر عبیل مرتضی ہے جاتے ایک ہے بنو حاشم ہے یہ وہ اردو میں کہاوت ہے مثال ہونہار دروہ کے چکنے چکنے پات جو درخت بڑا ہو کر پھلدار سایہ دار فائلہ من ہوگا جب وہ چھوٹی چھوٹی کمپنے ہو تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار نہیں صحت مند ہے یہ بڑا ہوگا چھاؤں دے گا پتے گھنے ہوں گے پھول بھی ہوگا پھل بھی ہوگا تو تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں تغمبر کا خون ہے تو بیٹی کے دودھ کے اندر محمد کے خون کا اثر موجود ہے باقی یہ نہیں کہ صرف یہی دو شہزادگان نبوت جہاں خان وعدہ نبوت کے دو شہزادے یہی تغمبر سے نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی محمد علیہ السلام کے پاکیدہ خون سے ان کے جسم جندر نشونما ہوئی ہے ان کے بیٹے ان کی بیٹی وہ نبی کے نواسے اور نواسیاں ہیں نبی کو تشکرہ ہی ایک آدمی کا ہوگا تو باقیوں کو تشکرہ تو سامنے نہیں آئے گا جب سب کا تشکرہ کروگے تو سب کی حضرت سب سے نبی کی محبت معلوم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے بیٹے علیہ جو ہیں علیہ زینبی تاریخ میں جو کہلاتے ہیں ان کے جو محبت کی ہیں اس وقت تو حسنین کریم اہم کھے ہی نہیں تو پھر ان سے محبت کیسے ہوتی پھر ایسے حادات و لاقعات کہ ایک بیٹی لخصت ہو گئی دوسری بیٹی لخصت ہو گئی تیسری بیٹی لخصت ہو گئی ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اللہ پاگ نے اٹھا دیئے تو ظاہر ہے وہ ساری محبتیں سمٹ کر سیدہ فاطمہ تزہرہ کے وجود کے لیے ہو گئی فضل صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلسوم کون ہے یہ یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے سیدہ امامہ اللہ فرد نماز کے لئے حضور کی قوت سیدہ حشیم سے بھی بلکل یہی واقعات پیش آئے ہیں سیدہ حسن مجتبہ سے بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں لیکن جب نبی کی محبت اور شفقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہی دو شہزادگان نبوت کا ذکر کیا جائے گا تو باقی نواسے نواسیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو کسی کو کیا معلوم ہوگا ان کو بتانا ضروری ہے ہمارے مسلمان وعیدین کو ہمارے علماء کو ہمارے مبدلغین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ اگر بڑی صاحب دادی کے بطن مبارک سے بیٹی یا بیٹا ہے سیدہ رقیہ کے بطن مبارک سے سیدہ امی کلسوم کے بطن مبارک سے نہیں ہوئے تو یہ بھی بچانا چاہیے جو حدیث میں آتا ہے سیدہ النبی کی تمام کتابوں میں جسے نے دیانت دار کینے کا کہ حضرت سیدہ امامہ کیوں محبت کی بجا سمجھی آئی کہ ماں نہیں ہے اب وہ نبی جو کافر کے بیٹے کو بے نواب بے کس دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا رک جاتا ہے وہاں نبی کا برغمگین ہو جاتا ہے نبی اس وقت پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا تیرا باپ اسلام لائے کہ نہیں لائے نہیں بے کسی کی حالت ہے اس کی خوشی کا دن ہے وہ میرے کپڑوں میں کھڑا ہے ہاتھ موں پر گندگی دگی ہوئی ہیں رو رہا ہے نبی کے قدم رک گئے ہیں نبی نے اس کو ویسے ہی اٹھا دیا یہ احترام نہیں فرمایا کہ تہلے اس کو نہداؤں تہلے دھولاؤں کسی سے نہیں ویسے ہی اٹھایا کہ اس کا باپ نہیں ہے اس کی ماں نہیں آج اگر وہ ہوتے جو اس قدر اس کی یہ قسم پرسی کی حالت نہ ہوتی یہ نبی کا عصوہ ہے نبی میں یتیموں بے نواوں بے قسوں معذوروں محتاجوں غریب الدیاء لوگوں سے محبت کر کے کیونکہ نبی کا عمل آفاقی ہے نبی کا عمل کسی کے لیے خاص مخصوص نہیں ہے اگر وہ نوازوں سے محبت کرتا ہے تو وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اپنی اولاد و احفاد کے ساتھ اس طریقے سے محبت کرو اس طریقے سے ان کو قلبت دو ان کے ساتھ شفیقانہ بھرتاؤ رکھو یا تو نبی نے حضراء کے حسنین کریمین اور دیگر نواسے اور نواسیوں کے ساتھ ہی وہ محبت کی ہو غیروں کے ساتھ نہ کی ہو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیا سلوک ہے عسامہ بن زید کے ساتھ زید بن حارس کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کو بھی پڑھو اس یتیم بچے کو کس طریقے سے نبی نے پایا یہاں تک اس کا باپ آیا اس کا چچا آیا حضر نے فرمایا یہ فیصلہ یہ خود کرے گا میں اپنا فیصلہ اس پر نہیں ناغو کرتا جاؤ اگر وہ جانا چاہتا ہے میں روکوں گا نہیں وہ رہنا چاہتا ہے تو میں بھیٹوں گا نہیں پوچھا گیا اس کو کہا گیا تیری امہ تیرا اببہ تیرا رشتہ دار مامو چچا یہ وہ کانا پینہ ایسے ایسے اس پر مجھے ایک مثال یاد آگئی وہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے میرے بڑے بھائی کی حسنی ترکتے تھے اللہ قادی احسانہ مزاق شجابادی رحمت اللہ وہ حج پر گئے تو وہاں ایک یتیم بچہ میرا ان کو کہا کہ میں نے اس کو کہا بڑا کہ بیٹے تم وہاں ہمارے پاس چلو وہاں اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے یہاں تو میں مساثر ہوں میں تیری تھوڑی خدمت کروں گا میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں تمہاں میرے پاس چلوہاں باغ ہیں راغ ہیں پھل پھول ہماری آبادیاں بڑی سرسبر شہداب میں ہم تمہاری تعلیم کے لیے تمہارے کپڑوں کے نئے نئے کپڑے دو سرین جھوٹے تمہیں میں شہزادہ بنا کے رکھوں گا پھر تمہاری تعلیم کا بندبست کروں گا میں تمہاری شادی بھی کروں گا تمہارا کھر آباد کروں گا تمہیں مقام بھی دے کر دوں گا میں سمجھا کہ اس کے ساتھ محبت کا اجار دے یہ آمادہ ہو جائے گا تو وہ روزہ رسول اللہ کی طرح اونی کر کے کہتا ہے کہ یہ بھی وہاں ہے تو کہاں میں نے کہا یہ تو یہی ہے فرمایا باقی سب کچھ تمہیں مبارد مجھے یہ کہتے ہیں نبی صدی اللہ علیہ وسلم تکردار آپ کی عزمت آپ بن لو انسان کے رہبر ہیں انسانوں کو وہ عالی اوصاف و کمالات سے مزین کرنا چاہتے ہیں اور وہ عالی اوصاف و کمالات نبی کے ہیں وہ اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو ہر جگہ اس کی محبت کا ہاں کچھ تھوڑا سا فرق زنود ہوتا ہے تھوڑا سا فرق لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر کسی کو غلط یا کسی کو صحیح کہا جائے درجہ بندی ہو جاتی ہے درجہ بندی ایک چیز بہت حسین ہے تو ظاہرہ فکر کے انسانی جو ہے تو اس کو حسین کی طرف زیادہ رغمت ہوگی تو اس سے کم درجے کا حسن ہے کسی نے تو اس کی طرف رغمت کچھ تھوڑی سی کم ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا چونکہ بہت حسین ہے تو صرف اسی کی طرف اس کو رغمت ہے اگر اس سے کم ہے تو یہ برا نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اسامہ بن زید گھر میں کھیل رہے تھے تو ہم دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں بیٹھا یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرف حضر حسن کو بٹھاتے اس طرف حضر حسین کو بٹھاتے تو درمیان میں اسامہ کو بٹھاتے دنیا کے لئے اسوہ کہ اس کا رنگ روپ میرے نواسوں سے مختلف ہے یہ بات یاد رکھو یہ میں نصبی غرور کے لئے نہیں کہتا گلاب جو ہے یہ بدروں کے کنارے اگنے وارے پھولوں جیسا نہیں ہوگا جہاں ہی ہوگا گلاب ہی ہوگا ہزار سال پہلے تھا تو گلاب تھا اب ہے تو گلاب ہوگا گلاب میں سے گلاب ہوگا شیروں میں سے شیر ہوتی ہے شیروں میں سے گھیدر نہیں ہوتا گر اللہ فاقہ نے جناد رسول السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کا ایک پیکر وحید بنایا تو ان کی اولاد بدصورت اور بد حیط ہو نہیں سکتے آہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں سید ہوگا تو خوبصورت ہوگا سید ہوگا تو غیرت مند ہوگا بے غیرت نہیں ہوگا صفاق و ظالم نہیں ہوگا بے رحم نہیں ہوگا یہ کہتا میں سید ہوں میں اس کو سید ہوں کے گھر کا پھنگی ماننے کو تیزار لے سید نظام و صفاق اس قدر وحشت اس میں دین سے خدا سے رسول سے کفار کے مقاصد کی تقمیل کے لئے گناہ میں سے گناہ ہوگا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا دن آج کا دن اس دن میں صرف یہی نہیں کی یہی واقعہ محرم کی عظمت یا محرم کا تذکرہ یہ محرم سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قیم نہیں ہوا یہ تو اللہ پاک نے بہت پہلے ایام مہینے حساب کتاب انسانی زندگی میں آپ کم ملے تھے اگر یہ اللہ نے دن نہ بنائے ہوتے تو ہم کیسے تائین کرتے ہیں اوقات کی تائین کیسے کرتے ہیں حساب کتاب کیسے رکھتے ہیں یہ اللہ پاک نے مقرر کیا اور نیسے اگر آپ وہ صرف انبیاء اور انبیاء کے وہ صحابہ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ازواج متحرات بناتے تیبات و طاہرات آپ کے نوازے نوازیاں اہلِ بیج اتحار صحابہِ کرام صحابیات تابعین تابعات تبتابعین تبتابعات امامین فقہاء محدثین مفسرین اولیاء اللہ شہداء سجدیقین اگر آپ ان کی پیدائش اور مفاد کے اوقات جمع کریں تو آپ کو کانا کانے کے لیے تشاب کرنے کے لیے اسے نوازی کے خوشی کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر حجرت کا دن جو ہے جس نے اس پیغمبر کو اپنا بطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا کس قسم پرشی کے عالم میں گئے پیغمبر رو رہی ہے اللہ کا حکم کے سامنے سرطابع نہیں ہے مقام جنبو پر پہنچ کر حریص میں ہے اللہ نے یہ دیکھا مکہ کی طرف مکہ نظر نہیں آرہا وہ سمت نے دیکھا فرمایا اے مکہ اے بیعت اللہ اے مکہ تم مجھے بہت جاد آتا ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے وہاں رہنے نہیں دیکھیں یہ دن کیوں نہیں مناتے ہیں دن منانے ہیں قوموں کی اقدار ان کی ویڈ جوز ان کے تیڈیشن ان کی ثقافت ہیں اللہ نے ہماری ثقافت ہماری تحذیب اپنے احکامات اور تغمبر کے اعمال کے ذریعے سے مقرر کر دیا یہ بچے پیدا ہوتا ہے نہلاتے کیوں ہو کسی دوسرے مذہب میں نہلانے کی پابندی نہیں ہے ہمارے مذہب میں آگا کہ پہلے نہلاؤ اس کو پاک کرو اب عظام دو اس کے بائیں کان میں اور بائیں کان میں تقدیر کرو یہ ہماری ہماری لوایات ہے ہماری اقدار ہے اس کے بغیر ہم مسلمان صادق نہیں کر سکتے اپنے آپ کو نام رکھو اچھا رکھو خطنے کرو اور اس کا حقیقہ کرو بہتر یہ کہ یہ سب کام ساب دنوں کے اندر اندر کر لو اب اس کی بے پناہ حقیقتیں ہیں جو جو بچہ بڑا ہوگا اس کے خطنے کرنے مشکل ہو جائیں گے اس کے بار سر کے موندنے مشکل ہو جائیں گے وہ جسم کو حرکت دے گا آپ زبردستی کریں گے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ تو ظاہری ہے اس کی حکمتیں ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے بھی ان حکمتوں کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے یہ ہماری اقدار ہے ہماری لوائت ہے مر جانے والوں کے ساتھ مسلمان کیا کرتے ہیں اس کی تصویریں شامل رکھ کر یا اس کی جائے قطر جو ہے وہاں پر ممبتیاں جڑا کر پھول چڑھا کر یہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ یہودیوں کا یہ آتش پرستوں کا یہ ہندویوں کا طریقہ ہے یاد رکھو آگ جہنم ہے جہنم ہے اس دین کے اندر انسان کی جو توقیر ہے دنیا میں کہی نہیں ہے دین محمدی آدہ ساہل اسرات و تحییہ نے آگ سے پکی ہوئی اینٹ قبر پر اس کا موں بند کرنے کے اینٹ بگانا حرام ہے ہاشیہ بعد میں بنا دیں لیکن اس قبر کی تعمیر کے لیے آگ سے پکی ہوئی چیز استعمال نگر ہے بعضوں نے مکمل حرام کہا ہے بعضوں نے اس کو مکروح کہا ہے بعضوں نے کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے کیوں؟ آگ سے پکی ہوئی چیز مرد کے لیے تقریف کا باہن ہے اس میں اثرات موجود ہیں ہم مزاروں پر بطی ہے جراتی دبطی کیا ہے؟ آگ نہیں ہے پھول چڑھانا اگر وہ جنتی ہے تو تمہارے ان پھولوں کی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ وہ تو مرجھائے گئی نہیں اب ہماری روایات کیا ہیں؟ جنادہ باوزو نیک سالے آدمی پڑھائے تاکہ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اس مردے پر رحم فرماتا اس کی گناہ دعا ہے اس میں اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اس کے بعد پھر دعا مغفرت ہے اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں آپ درود پاک پڑھیں آپ کلمہ طیبہ پڑھیں اس کی روح کو اصحاب سواب کریں اس کا فائدہ ہوگا پھول چڑھانے سے آگ جلانے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا آپ نے معاشی نقصان بھی کیا اور مردے کو تقریف پہنچائی ہے آپ نے آگ جلا کر انہوں کا طریقہ اختیار کیا ہے اپنے پیغمبر کا دیا ہوا طریقہ آپ نے چھوڑ دیا یہی جنگ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو یہ سیور سوسائیٹی کے نام پر چلو یہودیوں کی جنگ ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والی انجیوز سیور سوسائیٹی یہ سب فری میسن یہودیوں کی تنظیموں کی شاخے ہیں لائنس کلپ روٹری کلپ یہ ہمارا یہ بدھو جو ہے نا جو یہاں مشلے پر آ گیا ہے اس کی تو جستجوری نہیں کہ معاشرے نے خرادی اور بگاڑ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگا ہے پھر بات آ جائے یہ بات دوستوں کو بڑی تقریف ہوگی یہ آج کا دن ہمارا یہ فرض ہے کہ کرمنا کا واقعہ ضرور بیان کیا جائے کہاں لکھا ہوگا ہے کس قرآن کی آیت میں ہے یہ ایمان کا مسئلہ نہیں تاریخ کا مسئلہ ہے حلاد حرام کا مسئلہ دی ہاں اگر اس واقعے کو حق اور باطل کی جنگ بنا کر پیش کیا جائے گا تو پھر یہ ثابت کرنا ان لوگوں پر ضروری ہے کہ جو ان کو اتنا عظیم ہیں وہ عظیم ان کی عظیمت کا انکار کرنے والا مسلمان ہو نہیں چکتا لیکن حق اور باطل کی جنگ بنائیں گے تو کیا یہ عقیدہ جو آج ان کا نام لینے والوں نے ان کی وفات ان کی شہادت کو غم کی شکل میں خوفناک صورت دے کر اپنے آپ کو پیٹنا زخم کرنا خون بہانا اس کو وہ عبادت کہتے کہ حسین کے خون بہا ہے تو ہم آج کس دن اپنا خون بہائیں ٹھیک کیا حسین کا عقیدہ یہی تھا ہم تو جس پر عمر کو ماندے اس کا عقیدہ وہی تھا جو اس نے ہمیں دیا ہے اگر ہم اس پر رہیں گے تو ہم سچے ہیں اگر ہم اس پر نہیں ہیں تو ہم کیسے سچے ہو سکتے ہیں پھر سینا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے اس قرداد شہادت ہے شہادت ہے شہادت ہے میں نے ہنیشہ کہا ہے اب بھی کہتا ہوں اپنا ایمان بناو ان کی قتل کی سادس کرنے والا اس کا ملسوبہ بنانے والا ان کے قتل کی اجازت دینے والا ان کے قتل پر اس زمانے میں یہ قیامت تک جو بھی کسی قسم کی خوشی کا اظہار کرتا ہے میرے لسلیق وہ جہنمی ہے خدا کی لازت اور پھٹکار ہے اس پر کوئی بھی ہو جو ظاہر موجود ہے شمر ہے ابن سیاد ہے جو موجود ہے باقی رہا وہ جو یزید کا بسنا ہے پھر تم گالی دیتی ہو تم دے لو تمہارا جیسی وہ کچھ تم جانو وہ جانے اللہ جانے ہمارے مجھر میں ہمارے دین میں ہمارے پیغمبر میں ہمارے قرآن میں گالی نہیں دی اب وہ بات پھر جوڑ دین جہاں سے شروع کی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا محمد کو میں نے بھیجا اور میں نے ان کو ہدایت دے کر پھیجا میں نے ان کو دین حق دے کر پھیجا یہ حق نبی نے پہنچایا سب تک یا چند تک یہاں تو شروع کی ہار الگ ہے خاندان کے لوگوں کا نبی کا اپنا مار اللہ نبی کی بیٹی کا نبی کے داماد کا نبی کے ان دو نوازوں کا اگر کوئی بیٹی اس کا موجود ہے شاید اس کا ان کے نام سے جس چیز کو جس عقیدے کو سکر کو وہ دین کہتے پیش کر رہے ہیں وہ اس قرآن سے متصادم ہے وہ نبی کی پچاس داگ حدیث کے خزانے سے متصادم ہے وہ ابو بکر اسی نبی کو مانتا ہے عمر بی فاروق آدم عثمان علی المرتضی تمام باقی صحابہ کہیں یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں زندگی میں کبھی ایک نمحہ کے لیے یہ کہا گناہ مشکل کشاہ نبی کے لیے ناجم ہے ضروری ہے کہ اگر تہلے اپنے آپ کو خود نبی مانے کہ میں نبی ہوں اور پھر لوگوں کے سامنے کہے کہ میں نبی ہوں اگر وہ مشکل کشاہ ہے تو کہا کیوں نہیں کیوں نہیں کہا نہیں کہا تو مانتے کیوں کہتے کیوں نہیں جس بات کا دعویٰ ہمارے پیغمبر نے کیا ہے آقا مولا سیدنا اور مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تمام نبیوں کے بعد ان کے پیچھے پیچھے میں آنے والا ہوں اب میرے باپ کوئی نبی ہے جس خدا کو وہ سب کا خدا کہتا ہے اس کے عبادت اس کے احکامات پر عمل کرنے کا جو طریقہ لوگوں کو بتاتا ہے وہ ان کے سامنے خود عملی نمونہ ہوتا ہے نبی حق دے کر آیا خدا نے حق دے کر بھیجا سب کے لیے اگر حق صرف چار گھر وانوں پانچ گھر وانوں کے پاس موجود ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس نبی میں بیانت داری کیے پھر یہاں سے مجھے مطمئن کرو میرا سوال ہے مجھے مطمئن کرو نبی دو دین نے کر آیا ہے گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے حلال حرام اور ہے باہر والوں کے لیے اور ہے جو اللہ اتنا جدیل القدر عظمتوں سے بھرپور و معمول تغمبر بھیجتا ہے وہ اس کے قریب سب منافق آ رہے ہیں جو اللہ پاک کا علم کہا گیا جو کہتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطم وہو بکل شیئن علیم جو اول کیا ہے سب کچھ جو کچھ بھی اول ہے کہنا میں جانتا ہوں آخر کیا ہے سارا میں میں جانتا ہوں ظاہر مکمل میں جانتا ہوں باطم سب کچھ تبھارا دی درینوں کا چرینوں کا پرینوں کا اجرات کا نباتات کا آسمان کی پہنائیوں کا زمین کی گہرائیوں کا یہ سب میں جانتا ہوں وہو بکل شیئن علیم اللہ خالق کل شیئ کل کی کل چیزوں کا بنانے والا میں ہوں میں کل کی کل چیزوں کا علم رکھتا ہوں بنایا سب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کافر ہے یہ منافق ہے باقی سب کچھ بتا دیا ابو بکر شدیق چمٹا رہا ساتھ تھا معاذ اللہ منافق تو نبی کیا چھوڑ کر گیا ہے یہ دین ہم تک خانوادہ نبوت کے ذریعے سے مکمل نہیں پہنچتا کیسے پہنچا ہوگے شام نے کیسے پہنچا یمن نے کیسے پہنچا تمام آج وہ ممالک وہ علاقے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں دین پہنچا ہے ظاہر ہے وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا اگر صحابہ منافق اٹھے تو ان کا کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے اس خدا کو کیا ہوا جتنے اتنی عظمت وعدہ نبی بنا کر پھیجا اور اس کی دیوٹی لگائے کہ ساری دنیا کا تو رہبر امام حادی پیشوا زندگی کے چھوٹی سی چھوٹی حرکت چلے کر حیات انسانی کے اجتماعی نظام تک کے لئے تو کافی ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا لیندین معاملات کاروبار تجارت سیاست حکومت جنگ امن چلا کوئی دیکھو تو صحیح کس مرہدے پر کس مقام پر نبی بنی نو انسان کی رہبری کے لئے موجود نہیں ہے فیصلے کیسے کرنے ہیں عدادل کیسے ہوتی ہیں عدل کس کو کہتے ہیں شہادت کا درجہ کیا ہے کس کی شہادت محتبر ہے اس کا میعیار کیا ہے یہ تو سوچنا پڑے گا یہ سب کچھ تو صحابہ کے ذریعے پہنچا سیدنا حسین رضی اللہ سیدنا حسین ملتبا رضی اللہ خاتون جنت بطول سیدہ فاطمہ تو زہرہ شام کے شریف لے گئے ایران گئے جمن گئے شہزادگان نبوت کے شریف لے گئے تو وہاں دین کون لے کر گیا تین چار آدمیوں کے سوال تم کسی کو مانتے نہیں ہو تین چار آدمی پوری دنیا نے گھوم گئے یہاں پاکستان میں اس ملتان میں دہا تو میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو نبی صدی اللہ کو اس وعہ معلوم ہیں کہ نبی کھانا ایسے تناول فرماتے تھے نبی پانی ایسے نوش فرماتے تھے نبی پاک گفتگو ایسے فرماتے تھے یہ کس نے بتایا بات کو سمجھو سارے اس عقیدے کی زد نبی کے اس انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے ہے اگر اسی ایمان و یقیم کو مان دوگے آڑ ہے خاندان نبوت بے شک ان کی عظمتیں ان کی نسبتیں ان کی اخلاق جقینا 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 انفعام میں جن کو صحابہ کہا جاتا ان سے وہ بہت بلند ایسے میں نے تہلے لیا یہ ایک اصولی بات ہے گلاب میں سے گلاب ہوگا چمدیل میں سے چمدیلی نبی کے خاندان کے لوگ جقینا دوسروں سے مختلف ہیں لیکن یاد رکھو جو ایمان نبی کے اوپر نبی کی باتوں پر ابو بقر صدیق کو لانا ضروری تھا وہی ایمان خدیجہ طاہرہ کے لیے نبی کی زوجہ محترمہ کے لیے نبی کی صحف زادی سیدہ زینب کے لیے سیدہ رقیہ کے لیے سیدہ امکنسون کے لیے آپ کے نواسیوں کے لیے نواسیوں کے لیے خاندان کی تمام عورتوں مردوں کے لیے ویسے ہی لازم ہے ضروری ہے ورد ہے جیسے ہم پر ہے جیسے ابو بقر اور اس کی جماعت نبی اپنے خاندان کی عظمتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تو ایک گھر ہے وہ تو آیا ہے اللہ کا فتل لنناس کتاب بولے کر آیا حدل لنناس نبی کی ساری عظمتیں سارے اس کے علوم ساری اس کی خوبیاں ساری اس کی صفار تم نے دنیا میں اس کی ساری محنت کو وہ منافق بے اعتبارہ کر دیا بے اعتبارے ہو گئے خدا جو خاموش ہے چون نے وہی نازل کی جنگِ بدر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضر عباس ایسی حالت میں گرفتار ہوئے کہ ان کے جسم پر کپڑا نہ تھا تو عبداللہ بن عبیعی نے اپنی قمیش دی تو نبی نے عبداللہ بن عبیعی کے مرجانے پر اس احسان کا بدرہ اتارنے کے لیے کہ اس کے بعد اپنی قمیش اس کو پہنا دی جنادہ بھی پڑھ دیا تو پھر بھی اللہ نے کہا انت استغفر لہم اولا تستغفر لہم سبعین مرنا فرین یغفر اللہ لہم اے نیرے محمد تم اس کا جنادہ اس کے لیے دعا مغفرت ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ پڑھو دے تو میں معاف نہیں کروں گا کہ مجھے دل سے تم پر ایمانی بائج یہ مناسبت ہے اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا نبی کی قمیش پہن کر جا رہا ہے نبی کی مانگی دعا مغفرت اللہ قبول نہیں فرماتا قبول تو اس کے لیے کرے گا جو اللہ کو نبی کے کہنے کے مطابق مانے اور پھر اپنے ظاہر و باطن سے اس پر مکمل اپنے یقین کی تصدیق بھی ثابت کرے تو مناسبت تھا لوگوں کو برغداد کا تھا دھوکہ دیکھا تھا یہ اللہ نے بتا دیا اللہ نے دو دخش جنت بتا دی اللہ نے علامات قیامت بتا دی اللہ نے عذاب قبر بتا دیا اللہ نے نبی کو یہ بتایا کہ یہ بدرنے مرنے والے جو بڑے بڑے جہنمی ہیں یہ اپنی امت کو بتا لو نشان لگوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مبارک علیکم کہ فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا وہیں وہیں ان کافنوں کی بلاچے کیلئے ہیں نبی نکاح کرتا ہے تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایمان ہے بلکل ہے کہ اللہ کے ازن کے بغیر نہ خدیجہ سے نکاح ہوا ہے نہ عائشہ ہے یہاں پر اللہ ایتوی پابندی دکھاتا ہے کہ رشتہ حیات میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے لئے اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اس نے آزاد و خود مختار ہو اپنی مرضی کر لو نہیں کہتا ہے تو یہ جو عظمتیں کی ہیں وہ جو عظمتیں کسی ایسے رفیقہ حیات کی سنگل سے داغ داغ نہ ہو جائے جو تیرے لائق ہوں گی وہ میں منتخب کر کے بھیجوں گا تو ساتھی بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ میاں فاوش یہ بھی منافق یہ بھی منافق یہ بھی منافق آئیسہ بھی منافق خدا تیلیے سوچو سوچو نبی دو ایمان دے کر نہیں آیا نبی دو دین دے کر نہیں آیا ایک ہے ازواج متحرات آپ کی بنات تیبات تاہرات اور آپ کی اولاد اور احفاد یقیناً ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ حصہ ہے حضرت حسن عام کریم ان سے محبت یقیناً ذریعہ مجاد ہے لیکن اس محبت کا کیا یہ تقاضہ ہے کہ ابو بکر کی صداقت جو دنیا میں اللہ نے قائم کر دی جو خدا ابو بکر کی قبر محمد الرسول اللہ کے ساتھ بنوارا ہے منافق تو جہنم میں جائے گا تو جہنم میں تو آگ ہے حضور نے فرنا ہے یا قبر جنب کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو منافق کے لیے تو اللہ کے پیغمبر کی دعا مغصرت قبول نہ ہوئی اور اس کا تہنایا ہوا کرتہ اس کو دوزر کی آگ سے نہ بچا سکا اگر ابو بکر صدیق جہنمی ہے تو جہنمی کی قبرت دوزر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو پیغمبر کے ساتھ جلیتا ہوا ہے سیکھ نہیں آتا ہوگا کیا کہتے ہو کہاں جا رہے ہو ہر چیز کو اپنے مقام پر اپنے درجے میں سب کی عظمتیں میرا ایمان ہے کہہ سنین کریمین کی جوتوں میں خواہ جو ہے وہ اگر میں مل ہوں اپنے مجھے مل جائے تو میرا اللہ اس کے صدقے میں مجھ پر میری کتاہیاں مار کر کے جہنم کی آگ سے بچا دیں میرا ایمان لیکن حسنین کریمین کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ کا دین تبدیل کریں تم اپنے ساتھی اور کافروں سے مماثر اعتقادات اور اعمال کو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن اللہ کے بھیجے ہوئے تغمبر کے اعمال کے مقابلے میں تم کھڑا کر دو خدا کے لئے اس سے بچو خدا کے لئے بچو اور برخصوص میں اپنے ان دوستوں سے ان پھائیوں سے جو واضح و نصیحت کی دنیا کے اندر شہ سواری فرما رہے ہیں میں ان سے انتہائی محبت کے ساتھ آپ دوستوں عزیزوں گزرگوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو ان حضرات کے بیان کے ذریعے سے اگر تم سچ سمجھتے ہو جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو پھر ان کا سچ اگر یہاں تمہارا لئے قابل و قبول ہے تو کل کو ابو بگر صدیق کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں تمہیں وہ بھی ماننا مڑے گا اگر یہ واقعہ وہ حضرات جیسا بیان کرتے ہیں اگر ویسا اس کو مان لیا جائے تو پھر ابو بگر صدیق کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بھی مان لو قرآن کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی مان لو عثمان کے بارے میں جو کچھ آج کہا جا رہا ہے یا نکھا جا رہا ہے خاندان نبوت کے کسی زن و مرد نے کسی بچے نے بوڑے نے جوان نے کبھی وہ باتیں کہیں ہیں جو آج کہیں جا رہے ہیں یہ حادثہ ہے ساجہ خاندان نبوت کے اس قافلہ زہد و تقوی صداقت و امانت طہارت و پاکیزگی والے ان کے ساتھ جو حادثہ فاضیہ پیش آیا استغفراللہ بہت خوفناک بہت خوفناک مجلومیت ہے لیکن یاد رکھو اس کو اگر تم حق اور باطل کی جنگ بناو گے تو نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کردار بچتا ہے پھر وہ صحابہ جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سگے چچا کے بیٹے آپ کے بہنوئی حضر عبداللہ ابن جعفر یہ کوئی معمولی آدمی ہے مقیل ساتھ نہیں آئے عبداللہ ابن عمر اتنا جریب و قدر سحابی ہے کہ سحابیت کے درجے میں محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑھے ہیں مقام شہابی حضر عبداللہ ابن عباس صحابہ چبار و صحابق اولون کے ہوتے ہوئے تمام صحابہ میں عبداللہ ابن عمر کا مقام یہ ہے کہ ان کو محدث تسلیم کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا اب وہ حرارہ میں ان کے پاس آتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں رسول اللہ کی دعا یہ موجود ہے سیرت کے کتابوں میں احادیس مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ انہیں جو کتاب مجھ پر نادر فرمائی ہے اس کی سمجھ اس میرے چچداد بھائی کو اس کو عطا فرما اس عباس کے بیٹے عبداللہ قرآنی معارف اور نکات نبی پر تو ایسے ہیں جلسے خود خدا کے پاس تھے لیکن ہر آدمی اس کیڈیبر کا اس ذہانت اور فتانت کا اس ذہن اور حافظے کا وہ جوہر لے کر نہیں آتا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں مختلف درجوں کے روح بیٹھے ہیں حق اور باطل کی جنگ بناو گے تو کسی ایک موقع پر بتاؤ کہ نبی حق کا سر بلند کرنے کے لئے نکدا ہو اس کا کہا ہو یاد رکھو صحابی کے بارے پوری امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے ہمارا یہ کتاب اور سنت سے ثابت ہے کہ صحابی مجتحد ہوتا ہے اس کو اجتحاد کرنے کا حق حاصل ہے حالات و واقعات نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت حال دکھائی دو کچھ انس کو کہا گیا جو حالات ان کے سامنے رکھے گئے کہ اللہ کا دین تباہ کیا جا رہا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا خوفناک قسم کا نقشہ تھا کہ آج کل کا کمزور ایمان والا مسلمان جو ہے وہ اس کو برداس نہیں کر سکتا کچھ نہیں کرے گا تو دل میں نفرت اور کڑھن تو لکھے گا تو نواسہ رسول ان کو معلوم ہے اس صورت کے حال کے تیش نظر یہ محمد کا خون جو ہے یہ شہزادہ خاندان نبوت یہ برداشت نہیں کر سکیں فورا ان کے خلاف یہ نکل کھڑا ہوگا اب ان جدید القدر صحابہ نے جنہیں حضر عبداللہ ابن جعفر حضر عبداللہ ابن عمر حضر عبداللہ ابن عباس اور حضر عبداللہ ابن زبیر حضر عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیان نہیں کی اختلاف کی خود ناویدان کے خلافت لیکن وہ ساتھ کیوں نہیں گئے بہترین موقع تھا کہ جس کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس کا سر کو چلنے کے لیے حسین جیسا نواسہ رسول چل رہا ہے تو رشتے میں وہ بھی قریبی ہیں خاندان نبوت کے یہ دونوں جرلیل دونوں عظیم تر لوگ اگر کچھے ہو کے چل کھڑے ہوتے اور صحابہ نے عبداللہ ابن عمر بھی ہوتا صحابہ نے عبداللہ ابن عباس بھی ہوتا اگر حق اور باطل کی جنگ تھی تو ان کا پیچھے رہ جانا ناممکن تھا قیامت آ سکتی ہے نبی کا تربیت جافتا آدمی باطل کو مٹانے کے لیے ایک دمہ کے لیے نہیں رکھ سکتا وہ حق نبی نے پہنچایا ہے اس حق میں یہ شامل ہے ننو آمینکم منکرنسر یغیر بجدی تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے رکو ہاتھ سے رکنے کی طاقت موجود ہے مسلمان عوام تابعین تابعین موجود ہیں اتباع کے لیے تیار ہیں اکیلا نوازہ رسول چلا ہے تو بیس سے کئیس ہزار تک لوگوں نے کہا کہ افراب ساتھ ہو گئے اب سوچو پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی کے تربیت جافتا صحابہ موجود ہوں جریل و قدر صحابہ موجود ہوں اور حق اور باطل کی جنگ ہو اور وہ پیچھے رہ جائے انہوں نے کہا آپ مک جائیے یہ جو کوفی ہیں انہوں نے آپ کے دھوکا دیا ان کو شہید دیا آپ کے بھائی حضرت سیدنا حسن نقی اللہ تعالی ان کو دینا نے دھوکا دیا ان کو پریشان کیا ان کو تقریف دی آپ مت جائیے گا ہمیں تحقیقات کر لینے دیجئے ہمیں تحقیق کر لینے دیجئے صحیح شورت کے حال دب ہمارے سامنے آ جائے گی تو اگر حالات ریشے ہی ہوئے جیسے ہمیں بتایا گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اب یہ اسجہاد کیا ہے یہ ان کا حق ہے اور اس پر علماء ہم تو علماء کی بات دھو رہتے ہیں اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں نہ حولہ ولا قوت ادا باللہ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں نہ کسی اور کا ذمہ دار نہ تھا نہ ہوں نہ ہو سکتا ہے نہ اللہ کی طرح سے مجھ پر یہ پابندی ہے لا يقلب اللہ نفسا الا غساہا اللہ حضرت بھی میں نے کسی جاندار پر اس کی بسات طاقت سے بڑھ کر اس پر میں نے بوہج نہیں دادا لنا آمالنا اللہ حضرت بھرماتا ہے میں نے کسی پر کسی دوسرے کی ذمہ داری ان کا بوجھ نہیں دادا ان کے آمال کا تمہیں گواہی دینی ہے تو تم یہ مرسو چو میرا ابا ہے میری امہ ہے اویل واد دینی او اقربین ماں باپ ہوں یا قریبی رشتے دار ہوں اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی شہادت تم پوری پوری دو یہ مرسو چو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ تم نے قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے کر جو اس کو بچایا تھا تو تمہاری ذمہ داری سے نہیں تیرا عمل تیرے ساتھ اس کا عمل اس کے ساتھ تو یہاں بھی یہی ہے میرا برکو میرا ایمان تھا ہے میرے بزرگوں کا حضرت بھائی جان رحمت اللہ دے جو شخص ان کے بارے میں مرحبا عطا محسن شاہ صاحب رحمت اللہ دے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص گریفت کر سکتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی زندگی میں گفتگو کے دوران کوئی غیر مختاق جبلہ میں کر گیا ہو تو یہ قانون کی زد میں نہیں آتا ہاں گفتا خانہ بات کہی ہو تو یہ اس سے عقیدے پر چوٹ پڑھتی ہے بے عدوی کی ہو غیر مختاق اور چیز ہے غیر ذمہ دارانہ بات اور چیز ہے کبھی کوئی بھائی محمد اللہ دے کے بارے میں بھائی دان کے حمد اللہ دے سے زیادہ مختاق گفتگو کرنے والا میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابند اتنی مختاق گفتگو میں فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے اببا جی رحمت اللہ دے کہ گفتگو میں اتنی احتیاط نہیں اب لوگ یہ باتیں کیوں اڑاتے ہیں چون غلط قسم کے فرابگنڈے کرتے ہیں اس کے اسباب اور ہیں میں صاف کہتا ہوں اس کے پیچھے کوئی علمی تحقیق نہیں ہے حسد ہے بغض ہے عناد ہے ایک چیز اللہ نے دیا پھر میں پھر کہوں گا اللہ اگر مجھے کوئی کمزوری ہے جب اللہ مجھے اپنے تو خدانہ علم و دانش اپنے قدر سے مجھے میری اس کمزوری سے آگاہ فرما دے اور مجھے اس کو دور کرنے کی توفیق بہتا ہے ہر مسلمان کے لیے دعا ہے اب کئی لوگوں کو خوش آج ہے بلے خوش ہم نے مدرسہ بنائے کریشاکو سدھے میں کریشاری تکیر کروائی نہیں سارے دنیا نے مدرسہ ساکو سدھے میں چند آمکرین ہے جب ہونے اس کو بذلکوں کی باتے مانتے ہیں میں مزر کو نہیں ہوں کیا ہے مجھ کو میں پانچ بس آدھا بچاں کھیلتی ہی نا فیڈر چاہیے ہوں تم کو قرآن میں صحیح نہیں پڑھتے ہیں میں نام نفیصد موضوع ہمارے اپنے مسئلہ کا قرآن قرآن پڑھتا ہے آؤ تم میرے مقابلے میں تمہاری ایسی گتہ ایسی ہے پھر موضوع تم متعین کرتے ہیں تمہیں بہت زیادہ اپنی ترغاری اور اپنی تباکت و نشانی کے تمہیں گھمند ہے میں شروع مللو اپنے فضل و کرم سے مجھ اس گناہوں کے گشری کو اپنے فضل و کرم سے اپنا دین اس عمر میں بیماریوں میں میں پانچ پانچ گھنٹے بولتا ہوں وہ دوک پاگر ہیں جو وہاں دیکھتے ہیں علماء میں محدشین میں مفسرین میں وہ بناتے ہیں ان کی دعائیں ماتھے چونتے ہیں میں اسی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں یہ توشہ آخرت ہنے لیے پھر ہم سے بات کیے بغیر ہم سے سوال جواب پوچھے بغیر ایک بات کو تحمد لگا دینا تحمد جائز ہے ہے جائز تم حدیث پرانے دیکھو حدیث کے دران تم یہ کہتے ہو پھر نان ایسے دیکھتے ہو میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان میں گھنٹی کے پانچ دس مولوی ایسے ہیں جن کو میں ابو ذر بخار رحمت اللہ علیہ سے بڑا نہیں برابر کا سمجھتا ہوں باقی اس کی یوتی کے برابر بھی کوئی نہیں خدا نے جو اس کو علم و دان شطا فرمایا جن چیزوں کو تم فروخت کر کے اپنی حضرت بحال کرتے ہو ہمارے خاندان میں وہ چیزیں نہیں ہیں ہم دکھاوہ دکھا کر اپنی نسبت فروشی کفن فروشی عجبت فروشی ہم نہیں کر کے بھائی جان رحمت اللہ علیہ کو رسول اللہ کی دو مرتبہ زیارت ہوئی دو مرتبہ زیارت ہوئی اور دونہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بڑا کر ہاتھ پھیرا ہے اور فرمایا تم میری نسل سے ہو سنتی ہے اس کو اس نے فروخت نہیں کیا یہ خواب بیان کر کے وہ جاتے تو سونے کا محق یہاں بنا سکتا تھا یہ میری باپ کی دعاوں کا سمر ہے انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی اللہ علیہ وسلم نے گیا وہاں تو میں ان کی قبر شد رپٹ گیا میرا ایمان ہے میں کسی کو اس کا قائل نہیں کرتا روحیں توجہ کرتی ہیں میرا ایمان ہے ہے تابق روحوں کا بلکل ہے فرق شرف یہاں وہ کسی جسمانی وجود میں بروح ہوتی تھی محبت جسم نہیں کرتا محبت یہاں بھی روح ہی کرتی روح نکلنے کے بعد وہی ماں بیٹھی ہے بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں اٹھاتی دوچ پہ داتی اب اس کے جسم میں وہ کشش کیوں نہیں کہ بچہ اس کے ساتھ لٹھا دو اس کو نید آ جائے تھنڈا بھرپ ہو گیا اس کا جسم ہے روحوں کا تعلق نہیں مانتا جائے تباہ ہو جہنم میں جائے امدرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ میں تحتیش نعمت کا طور پر آپ کو یہ بات بچانے کے لئے یہ کیا کرو میں الحمدللہ تعالی شاید میرا کوئی دن خوادی ہو میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہونے وعدے تمام مسلمانوں کے لئے عیسیٰ علیہ سباب کرتا ہو الحمدللہ یہ اللہ کی محمد ہے خدا مجھے سمیمت سے محروم نہ کرے میں ریاہ کاری کے لئے نہیں یہ ادھا کی دین ہے یہ اللہ کا احسان ہے جن کو میں جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا یہ میرا الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس کے فضل سے مہد اس کے فضل سے میرا یقین ہے کہ خدا اگر مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو مانگوانے کا صدیقہ بھی خود ہی دے دیتا ہے میں یہ بھی قسم بھا کر کہتا ہوں کہ دعا کے الفاظ بھی خدا زبان پر جاری کروا دیتا ہے یہ کیا بات ہے تازویلوں کو تم بہکاتے ہو جھوٹ بولتے ہو تمہارے جو کرتوت ہیں میں بیان کرو لوگ تمہارے حجروں کو آگ لگا کر پکورا بنانے گے تم کو ابودالبخاری جس کا کوئی دن خالی نہیں جس جن بارہ تیرہ سفارے وہ نہیں پڑھتا وہ سفر میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کی جیب میں چٹ ہوتی تھی کسی کو کیا معلوم ریاکار ملا ہوتا دکھاوہ پھروش ہوتا زہدہ تقوی بیچنے والا ہوتا تو پھر لوگوں کو بتا ہے حضرت صاحب سے ہنگدے بیچنے بچوں کا ستوری بھی خشبوں پر ہانگی ہے سالے حضرت صاحب نے تشاو پتا گلاب دارک بڑھ گیا انہوں نے نیچ ماری پہلے جہاں نے اوٹھھا گلاب مار گیا حضرت صحی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فائر مارے ہاں سارا باغ حسنا ہے وہ گلاب کے جاسمندہ چمن کھل گیا نیود پہننان فضول بہودہ کی سے فرام مر گیا اس کی قبر سے خوشبوع آتی جو صحابہ کرام کہ جنت الوقی میں پڑے ہیں ان کے قبروں سے تو کوئی خوشبوع نہیں آتی یہ سب ڈرامیں مت کیا کرو مت کیا کرو یہ کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جس کے قبر سے خوشبو آئے گی مارا اللہ احمد اللہ علیہ وآلہ شروع ہوا فلان کے قبر کے فلان کے قبر کے باقی در سارے جو پڑے ہیں وہ جانمی رمضان مبارک میں عبدال بخاری رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس دن میں بارہ یا تیرہ بارہ یا تیرہ سپارے ترابی میں نہیں پڑھتے تھے کتنے دن کے بعد ختم ہوا بولو چلو دس سپارے لگالو تیسے دن ختم تو دس ختم کم سے کم پانچ چھ ختم اور یہ تو رات کی ترابی تھی دن کا معمول اتر جگہ ان کی عادت تھی فرض نماز میں جو منزل پڑھتے وہ بھی چٹ پر لکھی ہوتی تھی یہاں سے دیکھیں یہاں تک فرضوں میں نوافر میں جو پڑھتے وہ بھی لکھی ہوتی تھی اور جو سنتوں میں پڑھتے وہ بھی لکھی ہوتی تھی عام معمول میں جو پڑھتے تھے وہ الگ لکھی ہوتی تھی ہر منزل اپن جگہ سے شروع ہوتی سارا سال چلتے تمہارے پاس کہا ہے رمضی شتر کھو کر رینڈ مرینے بیٹھے ہوں دے ہو بڑے تم زہد و تقویٰ دی ہے پھر کے ہو حسینی ہم ہیں حسینی خون ہے حسینی خون ہے کہ آج تک گفر کے ساتھ بجی کے ساتھ برائی کے ساتھ نہ مفاہمت کی ہے نہ ہو سکے گی موت قبول ہے برائی سے مفاہمت نہیں 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 یہ ہے ہسینی یہ ہے حسینی خون ہے تکویٰ داری ختم نبوت ستاوہ ستاوہ تکویٰ داری تکویٰ یہ ہے حسینی کا کردار تم بڑائیوں سے بڑیوں سے اوریانی سے فہاشی سے بےہیائی سے پھر یا اس سے بھی مفاہمت کردار میں اور زانیوں شرابیوں بدماشوں امریکہ کے غلاموں بے دین حکمرانوں کی پتلونوں میں سل پھرسا کر پھر رہے ہیں تمہارا تو میں کہہ دوں ایسا قانون بننا چاہئے کہ تمہاری زبان پر حسین کا نام نہیں آنے دینا چاہئے چاہتے ہو تم کہ اتنی پاکیدہ با کردار شخصی یاد عزمت العزمات جن کے صدقے دنیا میں انسانوں کو عزمت ملتی ہے یہ ان کا حق تھا اجتہاد کرنا حضر معاویر رضی اللہ تعالیٰ نے منصب میں درجے میں مقام صحابیت میں افضل ہیں علی سے کم تر درجے علی سے کم بلکل کم بلکل کم لیکن حسنان کریمین کی نسبت جو ہے وہ بہت عظیم ہے اس میں کوئی ان کا شریک صحیح نہیں ایمان بھی ان کا بہت عالی درجہ کا ہے ان سے محبت دین کا حصہ تھا ہے رہے گا لیکن اجتہاد اگر معاویہ کرے کیونکہ اس کی نیت صحیح ہوتی ہے نیت اس کی دنیا پرستی نہیں ہوتی تو اگر وہاں خطائے اجتہادی ہے اور وہ عجر سے محروم نہیں تو ان صحابہ کے مقابلے میں تم ہر صحابی کو مجتہ پرار دیتے ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے اجتہاد فرمایا ان کو حق تھا وہ بھی نبی کے خانوادے سے ہیں اور معمولی بچہ نہیں ہے وہ چھ برس کا وہ علی کا بیٹا فاطمہ کا جایا نبی کا آفتاد نبوت کا تعدہ ہوا زہانت میں فتانت میں شرافت میں نجابت میں یہ جروت البہادری ان میں سے کہاں سے آئی یہ نبی کے نبی کے خون ان کی تربیت سے علی کا بیٹا ہونا اور فاطمہ کا جگر گوشہ ہونا حسن مجتبہ بزدل نہیں تھا نہیں بزدل تھا خدا نے بڑا بھائی بنایا ہے تو تمام خوبیہ میں بھی وہ بڑا ہے لیکن اس نے اپنے نانا کی پیشن گئی جو عدلہ کی تقدیر میں تھی اور یہ شہادت بھی عدلہ کی تقدیر میں تھی شہادت پہ مقام ان کو خدا نے عطا فرمایا ہے لیکن حق اور باطل کی جنگ بنانے سے باقی ساری امت کا جنات ہمیں احتیاط کیا کرو اللہ پاک ہمیں اعتدال کی ہدایت کی ہمیں اللہ کے پاک تغمبر نے اللہ کی کتاب سے اور اپنے عمل سے جو اعتدال کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے خدا وند قدوس ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان تمام عظمتوں کو عظمتیں تسلیم کرو ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان کی اطاعت کرو اور ان سے محبت کا میزار ایسا رکھو کہ کسی دوسرے کی عظمت مجروح نہ ہو عمر فاروق اسے ایسی محبت مت کرو کہ ابو بکر صدیق کا کردار چھوٹا نگا ہے ابو بکر صدیق کا اختدار کا وقت تو بہت تھوڑا ہے لیکن جو کام وہ کر گیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نبی کی تئیس برس کی محنت ابو بکر صدیق کے سپند ہوئی ہے عمر کے عثمان کے عری کے سپند نہیں ہو آپ کو سمجھے تئیس برس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو دین پڑھایا سمجھایا جو مسلمان ہوئے اسلامی حکومت کا اسلام کی نظام عدالت کا پوری زندگی کا جو نقصہ نبی بنا کر دے گیا اس کو اسی طریقے سے قائم رکھنا یا خدا کی قسم عمر عثمان علی کے بس کی بات ابو بغر صدیق ہی کر سکتا ابو بغر صدیق ہی کر سکتا جب نماز کے من زکاة کے من کے کھرے ہو گئے تو پھر کون اٹھا ابو بغر صدیق حضرت علی بھی خاموش بیٹھے ہو حضرت عثمان بھی امت گرہ بول لی جرد من تھے امیر المؤمنین حضرت رسول اللہ یہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے خلاف تربار مت اٹھائیے یہ بھاگ جائیں گے اسلام چھوڑ جائیں آئے 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 اس دن ابو بغر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس دن جلال نبوت کا پرطا وہاں ظاہر ہوا کہ وہ نحیف و نظار دوبڑے وجود والا آدمی ان کے متعلق آتا کہ اتنے دوبڑے تھے کہ یہ چادر کھسک کھسک جاتی تھی بار بار اس کو کھینج کر اونچا کرتے تھے لیکن اس دن دنیا کے بلند سے بلند پہار بھی اس کے سامنے پرے کہہ کی حیثیت نہیں لگتے داڑ کر کہا چھنجاب دیا عمر جیسے آدمی کو کہ جب بار ان فر جاہ رہی جب بار ان فر اسلام اور کیا ہوگیا تم کفر میں زبر تست کے آج اسلام میں کمزور اور نحیف بن رہے ہو دین کانر عبادات میں معاملات میں پورے نجان زندگی میں دیکھ گیا لوگ اس یہ آیت ابو بکر کے بارے میں ہے مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْنَسِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمَا الْغَالِبُونَ کہ تم ان لوگوں کو مرکے خود دین چھوڑ کر جا رہے ہیں تم اپنا رخ مکمل اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف اور ان ایمان والوں کی طرف جو پھر ابو بکر غادوب آیا کہ نہیں آیا ابو ابو بکر صدیق کی ایسی تاریخ کہ رسول اللہ کی شان میں کمی آ جائے یہ کفر ہر ایک کا اپنا درجہ نبی نبی تو ایسا ہے ایمان والوں میرے نبی اس محمد صلی اللہ ہے تم پر جان کا حق ہے سردی سے بچاؤ گرنی سے بچاؤ تیسا بچاؤگے جان کو نہیں بچاؤگے قیامت کے دل پکڑے جاؤگے کہ کم بخت تیرے پاس تیسا چادر کیوں نہیں بچا شوم حرام خود مکھی چوس بخیر بھوکا مرتا رہا کھانا کیوں نہیں کھایا بیماری ہے علاج کرو بچاؤ اس کو لازم ہے اب نبی کی عظمت یہ ہے کہ یہی جسم جس کو بیماری سے دکھ سے تکریف سے زہم سے چوڑ سے آگ سے موت سے زہم سے بچانا لازم ہے لیکن جب نبی کی عزت عفت عصمت نبوت عشانت و شریعت کا موقع ہے اس بچ یہ دین اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود قبول کی ہے اور محمد علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری صحابہ ہو صحابہ نہ ہوتے تو آئی دنیا میں کوئی بھی محمد کریم علیہ السلام تو اس لئے کو سمجھ نہیں سکتا قرآن میں کہاں صیویت پوری بیان کی گئی یہاں جو اصول موٹی موٹی بات واقعی تو سمام احادیث احادیث کون لے کر آیا صحابہ نبی کا اٹھنا بیشنا کسی نے بتایا صحابہ اور چلتے چلتے آخری بات دیکھو نبی بنانے تو مسلمان آیا ہے نا بنانے مسلمان آیا نا اہل ایمان ان کا نام چاہے صحابہ گھر والے تو پہلے تھے سیدہ خدیجہ طاہرہ تو پہلے تھی منا تیبات طاہرہ صادقات پہلے تھی تھی نا تو اب کیا بنی ہے صحابیہ تو جب صحابہ کی تعریف ہوگی تو اہل بیعت خود بخود اس میں شامد ہوں گے اہل بیعت کا دقیر صحابہ کی جناعت مکمل ہوئی نہیں مکمل ہو سکتی صرف اہل بیعت کو مانوگے تو صحابہ نکل جائیں جب صحابہ کو مانوگے تو صحابہ کی جناعت عری کے بغیر خدیجہ طاہرہ کے بغیر بنات تیبات و طاہرات کے بغیر کبھی مکمل ہو سکتی ہی نہیں نہیں برابر ہو سکتے کن کے تم میں سے کوئی ایمان والا ان لوگوں کے جنہوں نے فتح مکہ سے تہلے اس تغمبر پر ایمان بھی دائے اور اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ بھی کیا اور اپنی جانے دیں قربانیاں دیں بعد میں آنے والے درجہ میں ان سے بڑھ نہیں سکتے جب یہ پہلے لا یسترین علی شامل ہے خدیجہ تاہرات شامل ہے بنات تیبات تاہرات شامل ہے ان کے لگار یہ درجہ اول کے مسلمانوں کی جمعات مکمل ہو ہی سکتی جب صرف اہل اداد کی بات کرو گے تو باقی سب ختم کرتا صحابہ ہی بنانے کے لئے نبی آیا ہے اہل بیت تم خدا نے بنا دیئے اب خدا ان اہل بیت اعتحار کو مقام صحابیت سے ان کو شرف راز فرمانا چاہتا سمجھ آگی بات اللہ پاک ہمیں اپنا ایمان جو پیغمبر نے اعتحار فرمایا صحابہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچا اس کو ماننا اس پر یقین کامل رکھنا تمام اہل بیت اعتحار صحابی صحابہ وادی عظمت بڑی بلند ہے بڑی بلند ہے اللہ نے کیا کہا ہے دیکھو اہل بیت کی نسبت ہوتی ہے نسبی خونی رشتہ نسب میرا بیٹا میرا بیٹا یہ اس کی ایک نسبت ہے نبی تو یہ ایمان والی کتاب لے کر آیا جو اس کو مانے گا اس میں ساری عظمت شامل ہو گئے خود بخود نہیں سمجھ نہیں بات نہیں بات سمجھ اہل بیعت اطحار اہل بیعت ہیں تاج نبوت کا سر پر نہیں ہے نا سید حدیشہ طاہرہ سے نکاح ہوا اہلیہ بن گئی بیٹیاں آگئی اب ایک نسبت ہے نسبی خونی رشتہ ایک نسبت ہے ایمانی نو عدی سلام کا بیٹا تو تھا ایمان نہیں لایا تو خدا نے ان کو نکاح دو یہ دی کہ گیا یہ تیر اہل نش نہیں ہے جو تیر نبی مان تا میرا نمائندہ نہیں تشریم کرتا تو بیٹا ہوتے ہوا خدا نے یہ کہ لقال انہو لئیس بن اہل تو نسبت ایمانی جو ہے کیونکہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے نبی کا بیٹا بیٹی بننا ضروری نہیں ہے پاسم جاری کی نہیں باقی جو اہم بیعت اتحار سبحان اللہ سبحان نسبت ہے اب دیکھو اللہ پاک نے قیامت کے دن نجات کا میعیار کیا رکھا ہے ایک دماغ فرما درجے بیان کر فرما وَكُلَّم وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ تہلے آنے والے درجے میں بڑے ہیں ان کا کوئی شریک کو صحیح ہو ہی نہیں سکتا جس میں سبح اہلے بہت ان کی برابری کوئی نہیں سکتا اے ایمان والا تم میں سے لیکن ان کا انجام کیا ہے اللہ پاک ان تہلے آنے والوں ان حضمتوں والوں ان اولیت والوں کے ساتھ اللہ پاک حسن سلوک فرمائیں وہ حسن سلوک کیا ہے خود قرآن نے بتا کیا فرما وہاں قیامت اللہ نبی کو اور وہ جو ایمان والے اس کے ساتھ ہوں گے لا اللہ ان کو رسوہ نہیں کرے گا کیا مہنا کہ نبی کا نام اعمال کھل نانے والوں کا نام اعمال کھل نام اعمال کھل گیا تو رسوائی ہو گئی رسوائی تو ہو گئی تھے نام اعمال ہو گئی اچھا تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا سال امتوں کے سامنے اللہ نے اس رسوائی سے بچا دیں آج ہم چھپ گناہ کرتے ہیں فقط ہمارا انجام کیا ہوگا قیام کے دن ہماری بیٹیوں کے سامنے ہماری ماں کے سامنے ہماری بہنوں کے سامنے ہماری بینیوں یار و دوستوں مریدوں ہمارے جو معتقدی ان کے سامنے جب ہمارے کرتود کھولے گئے تو کیا بچے گا بیکی کہا یہ ہائے میرا ابا ایسا تھا اللہ نے صحابہ کی وفا اور تغمبر کے مقام اور ان کے تعلق ایمانی کی وجہ سے صحابہ کو بھی جنت میں بغیر پرسی احوال کا پھیجنا یہی دنیا نے کہہ گیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم میں تم سے ہر حالت میں راضی ہوں اس لیے کہ میں نے تم کو جس حالت میں بھی رکھا تم راضی رہے اپنے ایمان کو بچاؤ ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اعمال میں مضبوط ہی آجائے اللہ پاک ہمیں سچا پکا صحابہ اکرام جس میں اہر بیعت اطہار و طیبات و طاہرات تمام زن و مرد حضور پساری اولاد احفاد اس میں شامن ہے اللہ سب کی محبت سب کی عزت سب اسے کے ساتھ اطاعت والا ایک خالم بابا ہمیں سلوک کرنے اپنا ایمان و یقین کی دنیا کو ان کے محبت سے معمول کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ باغ نراب کانا بیٹھنا سننا سننا قبول منظور فرمائے ہر قسم کے شیطانی وسوسے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عورت و مردوں کو اللہ محفوظ رکھے اللہ صلی سیدنا ومودانا محمد صلی سیدنا ومودانا محمد صلی تنجینا بها من جمید احوال و تقضیل بها جمیع حاجات وتطحر بها من جمید سیئیات وترفونا بها لنک آل درجات وتبدغنا بها اخصر غایات من جمید خیرات في الحياة ومعد الممات انک على كل شيء قدیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذل جلال ورکرام یا حی یا قیوم برحمت نستغیف لا اله الا انت سبحانك انی كنتم من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار ربنا سلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا دات زغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لدن کا رحمتا انکا انت الوحاب اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانباد اے اللہ شہداء کربلا کو اپنی جوال رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے تمام بہیخواہوں کو تمام سچی محبت کرنے والوں کو جنہیں ان سے نبی کا لائے ہوا دین سیکھا دین سنا دین پر عمل کرنا سیکھا انہوں نے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے تیرے بھیدو احکامات کے متعدد زندگی گزاری تیرے نبی کے بچائے ہوئے طریقے کے متعدد زندگی گزاری اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدوں کی خلاف برجی نہیں کرتا تو ان لوگوں کو وہی مقام عطا فرمائے گا جس کا تو انہیں وعدہ کیا ہے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور عجو شرات کے لیے ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اللہ قبول و منصور فرما ہمیں اس کا عجو عطا فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ تمام صحابہ اکرام جس میں تمام اہد بیت اتحار تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی وہ تاہرات و صادقات آپ کے ازواج و متحرات بناتے تیبات و تاہرات آپ کے اولاد و احفاد آپ کے خاندان کے وہ لوگ یہ سب حضور کا خاندان ہے حضور کے اہلِ بیت ہیں اللہ ان سب کو یا اللہ ایمان کی محمد سے تُو نے جو مقام صحابیت رتا فرمایا یہ دوری نسبتوں والے اور ایمانی نسبتوں والے اے اللہ ان سب کو قیامت کے دن جنت میں اعلی مقام اطاف فرما اللہ ہم سب کے درم ان کی بے پناہ محبت تیدا فرما ہمیں سچ بولنے پاندھت کا نماغی بننے ہمیں برائی سے بچنے والا ان کے اتباع میں مسلمانوں والی زندگی جو صحابہ کے ذریعے ہمیں پہنچائی گی وہ زندگی گزارنا نصیب فرما ہمیں اپنے اعمال اخلاق یا اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق اطاف فرما جو تم نے میعیار دیا ہے نبی کے تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے سے اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنے ایمان و عمل کی زندگی کو عباد کرنے کی توفیق اطاف فرما ہر قسم کے شیطانی وسابس سے محبوظ فرما اِلَحَ الْعَالَمِينِ اِفْرَاطَ تَفْرِیز سے محبوظ فرما اے اللہ تم نے جو عدل والا سچائی والا یا اللہ وہ پولا پولا ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہم سب کی حاضر قبول و منظور فرما جو اللہ سچی باتیں ہیں صحیح باتیں ہوگئیں تیوے فضل سے ہوگئیں قبول و منظور فرما ان کو محصر بنا اگر تیرے دین کے بیان میں مجھ گناہگار خطاکار سے کوئی لفظی کوئی کمی بیشی ہوگی ابنہ اس کو معاف فرما دے اللہ سب دینوں کو دین نصیب فرما گمراہوں کو ہدایت اطاف فرما بے نمازوں کو پاندرکت کا نمازی بنا بے روزگار مسلمانوں کو روزگار اطاف فرما رزق حلال واسے طیب کثیر اطاف فرما یا اللہ سب مقروض مسلمانوں کو قرضوں سے نجات اطاف فرما یا اللہ سب روحانی جسمانی مسلمان بیماروں کو شفاہ کاملہ آجرہ اطاف فرما اے اللہ سب بے اولاد مسلمانوں کو صاحب اولاد بنا جن کی اولاد نرینہ نے ان کو نیک اور ساد عمر والا برکت والا بیٹا اطاف فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم سب کو کافر اور کفر کی غلامی والی یا اللہ ضررت والی زندگی بھیتان کے بہکارے والی زندگی سے اللہ ہم کو بچا لے ہمیں اس سے محفوظ فرما لے اس ضررت والی زندگی سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہم کو اپنے قدرد کامرہ سے بچا لے تیرے شوا کوئی نہیں جیسے ضررت کی زندگی سے ہم کو نکال لے اے اللہ ہم کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت والی عزت والی زندگی نصیب فرما اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر پورے عالم اسلام پر یا اللہ عالم کفر نے اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ان کو اپنا غلام بنانے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی جو ناپاق منصوبے شروع کیے ہیں یا اللہ جو سادشیں کی ہیں جو ان کے ایجنٹ ہم پر مشلط ہیں حکومت کی شکل میں حکمرانوں کی شکل میں ہمارے یا اللہ سماجی معاملات میں ہمارے ہمدرد بن کر یا کفار و مشرقین کے ایجنٹ مختلف روپ و بحروپوں سے جو ہمیں تیری بغاوت پیرے پیغمبر کے مخالفت کی تباہی والی راہ پر ڈال رہے ہیں اللہ تو ان کو جانتا ہے ان کے اس تمام سادشوں کو منصوبوں کو ناکام و نا مراد فرماؤں سب مسلمانوں کے ایمان کو ان کے عزت آبرو کو یا اللہ اپنے حفظ آبان میں رکھ اس ظالم و جادر دین دشمن یا اللہ اس گمراہ سفاغ انسان کے یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرماؤں اللہ نے اس سے نجات عطا فرماؤں اللہ نے اس سے نجات عطا فرماؤں ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرماؤں وہ حکمران عطا فرماؤں مولا جو صرف تش سے ڈرنے والا ہو اور تیری مخلوق پر رحم کرنے والا ہو تیرے احکامات تیرے پاک تغمبر کی شریعت یا اللہ تیرے سب بندوں کے لیے دنیا آخرت کی فلاح و بحبود اور نجات کے لیے نافذ کرنے والا ہو مرائے کو مٹانے والا ہو بھلائے کو عام کرنے والا ہو امت کو متحد کرنے والا ہو یا اللہ ایسا حکمران عطا فرماؤں سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرماؤں اتحاد اتفاق نصیب فرماؤں مولا سب کی پریشانیاں دور فرماؤں سب کی مشکلات آسان فرماؤں تباہی بربادی والے تمام ہاتھ ساتھ واقعہ سب اللہ لوگوں کا مال جان ایمان عزت عبرو کے حفاظت فرماؤں مہد اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم گناہکاروں خطاکاروں یہ ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں یہ دعائیں ہیں یہ انقجائیں ہیں مولا مہد اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرماؤں سبحان ربکا رب العزت عمّا یسفون وسلام المرسلین والحمی